الحمدللہ وکفاء والصلاة والسلام على عبادہ اللذین استفاء خصوصاً على افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہی وصحبہی اجمعین اما بعد ہمارا آج کا درس بھی ایک خاصے لمبے وقفے کے بعد ہو رہا ہے سورہ عبس کا درس چوبیس نومبر کو ہوا تھا اس طرح چھے ہفتوں کا بقفہ پڑ گیا ہے دیڑھ ماہ کے بعد اب ہم دوبارہ اللہ کا نام لے کر اس سلسلے وار درس کا آغاز کر رہے ہیں آج انشاءاللہ والعزیز ہم سورہ تکویر کا مطالعہ کریں گے اور امید ہے کہ ایک ہی نشست میں پوری سورت کے درس کو مکمل کر لیں گے جیسے کہ اس سے قبل بھی سورہ نبا اور سورت النازعات اور سورہ عبس کی تلاوت ہم نے شیخ القرآن محمود خلیل حسری مرہوم کی ریکارڈ سے سنی تھی اور اسی کو ہم اپنے اس ریکارڈ بھی کر رہے ہیں اس سلسلے میں تو آج بھی اس سورہ مبارکہ وہ وہاں پر مطن موجود ہے اور قرآن آپ قاری محمود خلیل حسری مرہوم کی زبانی سنیے موسیقی 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ربنا نفر قلوبنا بالیمان وشرح صدورنا للإسلام اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وَجْعَلْهُ لَنَا اِمَامًا وَنُورًا وَهُدًا وَرَحْمًا اللہم ذکرنا منہما نسینا وَعَلِّمْنَا مِنْهُمَا جَهِلْنَا وَرْزُقْنَا تِلَاوَتَهُ آنَا اللَّيْلِ وَآنَا النَّهَار وَجْعَلْهُ لَنَا حُجَّةً يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ آمین چونکہ ہمارا یہ درس دیر ماہ کے وقفے سے ہو رہا ہے لہٰذا چند باتیں جو اس سے پہلے کئی مرتبہ بیان ہو چکی ہیں ان کا اجمالی اعادہ ضروری ہے میں یہ ارز کر چکا ہوں کہ سورہ مزمل کے بعد سے لے کر قرآن مجید کے آخر تک معوضتین تک یہ جتنی صورتیں ہیں یہ واضح طور پر جوڑوں کی شکل میں دو دو صورتوں کا ایک ایک جوڑا ویسے تو یہ نسبت جو ہے جوڑے ہونے کی قرآن مجید کی اکثر و بیشتر صورتوں کے مابین موجود ہیں بعض مقامات پر بہت نمائیہ ہیں صورت المزمل صورت المدسر بہت ہی نمائیہ جوڑا ہے صورت تحریم صورت اطلاع دونوں کا آغاز یا ایوہ النبی یا ایوہ النبی صورت مزمل صورت مدسر یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدسر یا ایوہ المزمل قم یا ایوہ المدسر قم بعض جگہوں پر اسی طرح معوزتیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس تو جوڑے ہونے کی نسبت بہت نمائیہ ہیں بعض جگہوں پر یہ اتنی نمائیہ نہیں ہے لیکن یہ کہ یہ بات اصول کے طور پر جان لیجئے کہ قرآن مجید کی اکثر و بیشتر صورتیں جوڑوں کی شکل میں ایک ہی مضمون ہوتا ہے جس کا ایک رخ ایک پہلو ایک صورت میں اسی مضمون کا دوسرا رخ دوسرا پہلو دوسری صورت میں گویا کہ دونوں جو یہ صورتیں ہیں ایک جوڑے کی وہ ایک مضمون کی تکمیل کرتی کہیں کہیں ایسا بھی ہے کہ تین تین صورتوں کے گروپ ہیں جن میں سے دو صورتوں کی نسبت زوجیت بتمام و کمال نمائیہ طور پر موجود ہے تیسری صورت ابتدا میں یا بعد میں وہ اپنے ایک منفرد مزاج کی حامل ہے یہاں سے جو اب ہم صورتیں پڑھنے شروع کر رہے ہیں ان میں آپ دیکھیں گے کہ اگرچہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں دو دو صورتوں کے جوڑے ہونے کا معاملہ تو نمائیہ ہے لیکن اضافی طور پر آپ کو نظر آئے گا کہ چار چار صورتوں کے چہار صورے وجود میں آئے ہیں جن میں کچھ چیزیں بہت مشترک ہیں ان میں سب سے زیادہ نمائیہ چہار صورہ یہ لفظ جو ہے پنچ صورہ تو ہمارے ہاں بہت مستعمل ہیں لیکن یہ چہار صورہ جو ہے یہ ایک خاص گروپ کے بارے میں بہت عرصے پہلے ایک مضمون بھی لکھنا میں نے شروع کیا تھا تو اس کا عنوان قرار دیا تھا چہار صورہ نور و ظلمت صورت الشمس صورت اللیل صورت الدہا صورت الانشراہ یہ چار صورتیں اب زیادہ دیر نہیں لگے گی انشاءاللہ ہم وہاں پہنچیں گے جلدی یہ ایک بڑا حسین چہار صورہ ہے قرآن مجید میں جس میں تقریباً ایک مضمون سب صورتوں میں چاروں میں مشترک ہے وہ نور و ظلمت کا باہمی تقابل ہے اسی طریقے سے اس کے بعد ایک چہار صورہ آتا ہے یہ صورت الزلزال سے شروع ہوتا ہے صورت العادیات صورت القارعہ اور پھر صورت التقاسر ان چاروں کے اندر معنوی طور پر ظاہری اور لفظی اعتبار سے نہیں معنوی طور پر ان میں بہت قرب ہے اور وہ بھی ایک چہار صورہ کی حیثیت رکھتی ہیں اسی طرح کا ایک چہار صورہ یہ ہے جو آج ہم شروع کر رہے ہیں صورت التقویر صورت الانفطار صورت المتففین اور اس کے بعد صورت الانشقا اب ان میں سے تین کی تو بہت ہی نمائی بات نظر آ رہی ہے اِذَا الشَّمْسُ قُوِّرَت اِذَا السَّمَاءُن فَطَرَت پھر چوتھی صورت اِذَا السَّمَاءُن شَقَّت ان تینوں کا جو آغاز ہے یہ تقریباً ایک جیسا ہے ایک ہی انداز کا ہے مضمون بھی بہت باہمی طور پر بہت ہی مشابہت اور قرب ہے معنوی نسبت بھی ہے درمیان میں ایک صورت جو آئی ہے وہ ذرا قدر مختلف ہے لیکن یہ کہ جب ہم پڑھیں گے صورت متففین تو انشاءاللہ اس پر میں مزید گفتگو کروں گا یہ جو چہار صورت ہے اس کا پہلا جوڑا ہے صورت التکویر اور صورت الانفتار اب ان میں بہت نمائی چیزیں ہیں ان میں سب سے نمائی چیز یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں ایک ہی انداز اِذَا اِذَا الشَّمْسَ قُوِرَت وَإِذَا النَّجُومُ الْقَدَرَت یہ بارہ آیتیں ہیں جو اِذَا پر مشتمل ہیں بارہ مرتبہ اِذَا آیا ہے اور اس کے بعد جو جواب آیا ہے اس کا وہ ہے عَلِمَت نَفْسٌ مَا اَحْضَرَت اگلی صورت میں اِذَا السَّمَاءُ فَتَرَت وَإِذَا الْقَوَاكِ بُنتَسَرَت وَإِذَا الْمِحَارُ فُجِّرَت وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْسِرَت چار مرتبہ وَإِذَا اس کے بعد جو اس کا جواب آیا عَلِمَت نَفْسٌ مَا قَدَّمَت وَأَخْخَرَت گویا کہ ان دونوں میں کوئی فرق و تفاوت نہیں ہے صرف یہ ہے جو احوال قیامت ہیں پہلی صورت میں زیادہ تفصیل سے آئے ہیں تیرہ آیتیں مشتمل ہیں اور اس کے بعد جو قیامت کی اصل شئے ہیں یعنی ہر جان یہ جان لے گی کہ اس نے کیا کیا دنیا میں کیا کمائی کی یہاں کیا بھیجا کیا پیچھے چھوڑا تھا کیا آگے کیا تھا یہ گویا کہ مضمونیں کی ہیں اِذَا الشَّمْس وَكُوِرَت سے لے کر اور پھر تیر چودویں آیت عَلِمَت نَفْسٌ مَا اَحْضَرَت سورة الانفتار میں اِذَا السَّمَا اُن فَتَرَت پانچویں آیت عَلِمَت نَفْسٌ مَا قَدَّمَت وَأَخَّرَت یہ تو گویا کہ ایک بڑی جو اس کا آغاز ہے ان سورتوں کا اس میں مشابہت ہے پھر اس میں دو دو جوڑے جو ہیں وہ بہت ہی ایک دوسرے کے مقابل میں آئے ہیں مثلا یہاں دوسری آیت ہے وَإِذَا النُّجُومٌ قَدْرَت جبکہ ستارے دھندلا جائیں گے پھیکے پڑ جائیں گے ماند پڑ جائیں گے روشنی جو ہے ان کی ہلکی ہو جائے گی اگلی سورت میں آرہا ہے وَإِذَا النُّجُومٌ قَوَا کے مُنْتَسَرَت جبکہ یہ ستارے منتشر ہو جائیں گے بلکہ انقدرت کے بھی ایک معنی یہ کیے گئے کہ اس کا بھی مراد ہے کہ وہ گر پڑیں گے کوٹ جائیں گے تو یہ گویا کہ دونوں آیتیں ایک دوسرے سے بہت مشابہ ہیں اس سے بھی زیادہ قریبی مشابہت جو ہے وَإِذَا الْبِحَارُ وَسُجِّرَت وہ اس سورہ تکویر میں ہے وَإِذَا الْبِحَارُ وَفُجِّرَت یہ سورہ الفطار میں ہے صرف ایک حرف کا فرق ہے سجرت میں سیند ہے فجرت میں فا ہے باقی وَإِذَا الْبِحَارُ وَسُجِّرَت وَإِذَا الْبِحَارُ وَفُجِّرَت معنی بھی ایک جبکہ یہ سمندر جو ہے اُبل پڑیں گے طریقے سے اس میں سے آگ اُبلتی ہے لیکن یہ کہ قیامت کی ایک شکل یہ بھی ہوگی کہ سمندر اُبل پڑے گے اور یہ گویا کہ اپنی حدوں سے تجاوز کریں گے باہر دکھ لیں گے یہ تو ہیں گویا کہ جو ظاہری اور لفظی جو مشابہتیں ہیں لیکن ان دونوں صورتوں کے معبین جو جوڑے ہونے کے نسبت معنن ہے معنوی اعتبار سے وہ بہت اہم ہے اس لیے کہ دونوں میں علمت نفس ما احضرت اور علمت نفس ما قدمت و اخرت گویا کہ جو اصل قیامت کی بات اصل جو سمجھانے کی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے عمال کے جزا و سزا کا سامنا کرنا پڑے گا جزا ملے گی یا سزا بھگت نہیں پڑے گی انسان اپنے سامنے پائے گا جو کچھ اس نے کیا ہوگا اب انسان اس کے لیے دو چیزوں کا ایک چیز کی ضرورت اسے ہے اسے ہدایت درکار ہے تاکہ وہ قیامت کے دن کامیاب ہو نا کام نہ ہو نا مراد نہ ہو اس ہدایت سے اعراض کی صورت جو ہے اور اس کا جو سبب ہے کہ وحی کو قبول نہ کرنا نبوت اور رسالت کے پیغام سے اعراض کرنا اور نبی کو کاہم قرار دے دینا کہ جیسے کاہم لوگ ہیں الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں ایسے ہی یہ نبی بھی معاذ اللہ سمع معاذ اللہ نقلِ کفر کفر نباشد یہ بھی اسی طریقے سے تکبندی کر رہے ہیں کچھ کلام موضوع کر رہے ہیں گویا کہ نبوت و رسالت یا ہدایت وحی سے اعراض یہ ہے سبب اس بات کا کہ قیامت کے دن وہ ناکام ہوں گے نامراد ہوں گے جہنم میں جھوکے جائیں گے جبکہ دوسرا سبب ہے جو بڑا سٹل انداز ہے آخرت کے انکار کا انداز وہ ہے جو صورت الانفطار میں آیا ہے یہ انسان کی نامرادی اور ناکامی جو ہے اخروی اس کا دوسرا بڑا سبب ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی شانِ غفاری اور شانِ رحیمی پر دھوکہ کھا جائے اللہ بڑا غفور ہے بڑا رحیم ہے بڑا کریم ہے وہ کیا لے گا کسی کو جہنم میں ڈال کر وہ تو اتنا ودود ہے اتنا رعوف ہے کہ وہ بس دراوے کے لیے تو بات کہہ دی گئی ہے کہ جہنم بھی ہے اور جہنم میں جھوکہ بھی جائے گا یہ بڑا سٹل انداز ہے بڑا لطیس انداز ہے شیطان انسان کو اس دلیل سے جب دھوکہ دیتا ہے تو بڑے بڑے مفکر اور بڑے بڑے فلسفی اور بڑے بڑے دانہ لوگ جو ہیں دھوکہ کھا جاتے ہیں عدیب اور بہت ہی لطیف احساسات رکھنے والے لوگ یہی مضمون سورہ حدید میں بھی آیا ہے وَغَرَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورِ خوب دھوکہ دیا تمہیں اس دھوکے باز نے خوب دھوکہ دیا اللہ پر اور اگلی سورت کا مضمون یہی آئے گا یہ اس کا برکزی مضمون ہے یہ جو تم اللہ کی شانِ رحیمی اور غفاری کے حوالے سے باتیں بنا رہے ہو اصل میں جو چیز تمہارے پیش نظر ہے جزا و سزا کا انکار تو جزا و سزا کا انکار یہ ایک سبب ہے انسان کی گمراہی کا تباہی کا بربادی کا اس کے بھی بہت سے شیڑز ہیں وہ تو اگلا درس انشاءاللہ سورہ انفطار کا ہوگا تو میں وہ مضامین دوبارہ یقجا کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آخرت کا انکار ایک تو ہوتا ہے چٹا انکار جسے ہم کہیں صاف انکار کوئی قیامت میں آمد نہیں ہے کیسے ممکن ہے کہ جب ہماری ہڈیاں بھی گل فڑ جائیں گی پھر ہمیں اٹھا دیا جائے گا ہے ہاتہ ہے ہاتہ لما تو عدون اور ایک بہت لطیف انداز ہے اور وہ یہ کہ مان کر نہ ماننا مثلا یہ کہ شفاعتِ باطلہ ہے قیامت بھی ہے اللہ بھی ہے جانا بھی ہے اللہ کے پاس لیکن ہمارے کچھ سفارشی ہیں جو ہمیں بچا لیں گے وہ یہاں ماننا نہ ماننا برابر ہو گیا اب قیامت کا کوئی خوف نہیں رہا جزا و سزا کا کوئی خوف نہیں رہا جو سورة النازعات میں آیا ہے وہ خوف قطب ہو گیا ہمارے سفارشی ہیں چھڑانے والے موجود ہیں ہوا کرے عذاب و سواب لیکن ہمارے تو سیابہِ کوتوال ہمیں ڈرکائے کا اور اسی میں سب سے زیادہ لطیفہ اللہ بڑا رحیم ہے بڑا کریم ہے بڑا مدود ہے تو ایک سبب یہ اور دوسرا سبب عراس یعنی انکارِ رسالت ایک سبب انکارِ آخرت دوسرا سبب تو سورہِ تکویر میں انکارِ وحی انکارِ رسالت ہے اور سورہِ انفتار میں انکارِ آخرت ہے یہ گویا کہ دونوں مل کر انسان کی گمراہی کا جو سبب ہے اور قیامت میں اس کی ناکامی کا جو سب سے بڑا سبب ہے ان دونوں کو جمع کر دیا مضمون کی تکمیل ہو گئی یہ گویا کہ دو فرد ہیں ایک جوڑے کے اور ان دونوں سے اس طریقے سے ایک مضمون مکمل ہو جاتا ہے استعمید کے بعد اب آئیے توجہ جو ہے پوری طرح برکوس کیجئے سورت التکویر پر اس سورت کے بارے میں بات کو سمجھانے کے لئے ارز کر رہا ہوں کہ یہ کہنے کو ایک سورت ہے حقیقت کے اعتبار سے اگر دیکھیں گے تو یہ دو سورتوں پر مشتمل ہیں اس کا انداز اسلوب مسلسل آپ نے دیکھا کہ عالمت نفس ما احضرت تک یہ جو آیات ہیں یہ چودہ آیات یہ ایک انداز ہیں اور یہ مکمل ہو گیا مضمون یہاں آگر اس کے بعد پھر قسموں سے بات شروع ہو رہی ہے اور یہاں سے گویا کہ ایک دوسرا مضمون ہے جس میں ظاہری ان دونوں مضامین کے مابین ربط جو ہے ظاہری طور پر نظر نہیں آرہا نمائا اگرچہ خفی ہے لیکن یہ کہ اس پر غور کرنا پڑے گا تدبر کرنا پڑے گا تقابل جب کریں گے سورت الانفطار سے تو بات واضح ہو جائے گی لیکن بظاہر ان کا اسلوب ان کا انداز ان کے توافی ان کے فواسل بلکل جدہ اور معلوم ہوتا ہے کہ جیسے دو مکمل انڈیپینڈنٹ مضامین ہیں جو ایک سورت میں جمع ہیں یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ بین ہی یہی کیفیت اس چہار سورے کی جو آخری سورت ہے سورت الانشقاق اس میں بھی ہے کلا والقمر وہاں پر پھر قسمیں شروع میں آئی ہیں اور اس کے بعد جو ہے پھر مضمون آیا ہے یہ انداز ویسے تو قرآن مجید کی اور بعض سورتوں میں بھی ہے سورت الحاقہ میں ہے سورت الواقعہ میں ہے لیکن اس چہار سورے میں یہ اول و آخر جو ہے پہلی سورت اس کی اور آخری سورت سورت الانشقاق اور سورت التکویر ان میں یہ ایک مشابہ جو ہے بہت نمائیہ ان میں سے جو پہلا حصہ ہے جو چودہ آیات پر مشتمل ہے یوں کہا جا سکتا ہے اور بہت صحیح بات ہوگی کہ پچھلا جو جوڑا تھا ان میں ایک مضمور مشترک آیا تھا سورت النازعات میں اب یہ جو ہے تامت الکبرہ بہت بڑی ایک بہت بڑا حادثہ جو آنے والا ہے یعنی قیامت اگلی سورت سورہ عبس میں ساخہ فائزاجات ساخہ جب وہ آ جائے گی بہت بڑی چیخ والی جس کے اندر بہت دھار ہوگی تو اس قیامت کا در حقیقت نقشہ ہے انہی تامت الکبرہ اور اس ساخہ اس کی شرعہ ہے کہ جو ان آیات میں کی جا رہی ہے فرمایا اذا شمس و قویرت اس کا عام طور پر ترجمہ کیا گیا ہے جب سورج لپیٹ دیا جائے گا شمس سورج قویرت تکویر کہتے ہیں کسی شے کو لپیٹ لینا جیسے کہتے ہیں قررت العمامتہ لَأَيْ لَفَفْتُهَا میں نے اپنا عمامہ اپنی پگڑی جو ہے اپنے سر کے گرد لپیٹ لی تو تکویر کے معنی جو ہے قویرت العمامتہ یعنی میں نے پگڑی جو ہے اس کو لپیٹ لیا ہے تو اس کے معنی تکویر کے معنی لپیٹ لینا سورج کا لپٹ جانا کس معنی میں ہوگا یہ ایک سوالی آدیشان ہے سورج کیسے لپتے گا بیسے یہ ناقابل تصور ہے ناقابل فہم ہے لیکن یہ کہ اس کی ایک بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ سورج سے مراد یہاں پر سورج کی روشنی دھوپ اور سورج کی تمازت ہے قرآن مجید میں ایک مقام موجود ہے جس میں وہ فرمایا گیا ہے کہ لَا يَرَعُنَ فِيهَا شَمْسَمْ وَلَا زَمْحَرِیرَا سورة الدہر میں وہاں شم سے مراد دھوپ ہے تمازت ہے حرارت ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ سورج کی تمازت میں کمی آ جائے گی یا جیسے کہ سورج کی جو دھوپ ہے وہ نپڑتی ہے یہ تو ہم دیکھتے ہیں صبح کے وقت سورج کی دھوپ کی بسات جیسے بستر بچھایا جاتا ہے وہ گویا کہ دھوپ بچھ رہی ہے اس کی بسات بچھائی جا رہی ہے اور شام کے وقت اس بسات کو گویا کہ لے پیٹا جا رہا ہے تو اذا شمس و کوورت اسی طریقے سے قیامت کے احوال میں کوئی ایک کیفیت یہ بھی ہے کہ دھوپ کم ہو جائے گی اس کی تمازت کے اندر کمی آ جائے گی اور یہ بات اس اعتبار سے سائنٹیفک جو ہمارے اس وقت کے جو بھی ہماری معلومات ہیں اس کے حوالے سے کچھ تطبیق رکھتی ہے کہ یہ ایک بات یعنی بتائی جاتی ہے کہ سورج کا درجہ حرارت کم ہو رہا ہے وہ سلسل اس کی تمازت اور حرارت میں کمی آ رہی ہے اس کے اندر جو بھی یعنی کمبسٹیبل مواد ہے اور جو بھی اب ہو رہے ہیں وہاں پہ بڑے بڑے دھباکیں اور اس سے جو حرارت نکل رہی ہے لیکن یہ کہ رفتہ رفتہ تدریجاً اس میں کمی واقع ہو رہی ہے تو ازا شمس و قویرات اس کے یہ معنی ہو سکتے ہیں واللہ و عالم ورنہ اس کو متشابہات میں رکھیں گے سورج لپیٹ لیا جائے گا اس کے کیا معنی ہے یہ ہم اس کا تعیون نہیں کر سکتے لیکن اگر اس سے مراد جیسے کہ مثال موجود ہے لا یرون فیہا شمسم ولا زم حریرہ سورج سے مراد سورج کی دھوپ اور اس کی تمازت روشنی کم ہو جائے سورج کی یا یہ ہے کہ سورج کی تمازت میں کمی آ جائے واللہ و عالم و ایدن نجوم انقدرت اور جبکہ ستارے اب انقدرت کے بھی دو معنی کیے گئے ہیں اس کے معنی یہ بھی لیے گئے ہیں کہ جھڑ جائیں گے گر جائیں گے اور یہ بھی ہیں جیسے کہ تقدر اور قدورت یہ اردو میں بھی ہم بولتے ہیں کوئی شہ مقدر ہو گئی ہے اس میں تقدر ہے قدورت ہے دل کی قدورت تو اس معنی میں انقدرت قدرہ کسی شہ کا گدلہ ہو جانا تو ویدن نجوم انقدرت اور جبکہ ستارے جو ہے دھنلا جائیں گے ان کی بھی روشنی میں کبھی واقع ہو جائے گے میرے نزدیک ان دونوں آیتوں کا جب ہم تقابل کریں گے تو اس سے اس رائے کو اور تقویت حاصل ہوئی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ اس شمس و کورت کے معنی بھی یہ ہیں جبکہ سورج کی تمازت یا اس کی دھوپ جو ہے اس کا بستر تیہ کر دیا جائے گا اس کے اندر کمی آ جائے گی نہ صرف سورج بلکہ ویدن نجوم انقدرت جو ستارے ہیں وہ بھی دھنلا جائیں گے ان کی بھی روشنی کب ہو جائے گی ویدن جبال و سیرت اور جبکہ پہاڑ چلائے جائیں گے اب یہاں سے کچھ زمینی کیفیات جو ہے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے اور میں یہاں ایک بات اصولی ارز کرنا چاہتا ہوں میرا قرآن مجید میں احوال قیامت کا جو تذکرہ ہوا ہے ان میں کچھ چیزیں ہیں کہ جو سماوی جو کیفیات ہیں فنومنا ہیں سورج کے بارے میں چاند کے بارے میں جیسے سورہ قیامہ میں ہم نے پڑھا کہ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ خَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ جبکہ سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے یکجہ ہو جائیں گے جس کا ایک مفہوم یہ بھی لیا گیا ہے کہ شاید کچھ ایسا خلل واقع ہوگا یہ جو ہمارا باہمی توازن ہے جو نظام ہے سقل باہمی کا اس کے اندر کوئی ایسی گڑھ بڑھ واقع ہوگی کہ اس کے سورج جو ہے وہ کھیچ لے گا چاند کو اپنی طرف اور چاند جو ہے سورج کے اندر دھنس جائے گا تو یہ جو فرمایا اب اس کے حوالے سے باقی یہ کہ سورج کے بارے میں قرآن مجید میں بہت کم آیا ہے کہ قیامت کے احوال میں اس کا تذکرہ ہو کہ اس کا کیا معاملہ ہوگا یہی دو مقامات ہیں اور میں نے مزید جب اس کا استقصاء کیا تو ایک بات سامنے آئی ہے کہ اجرام سماویہ کے بارے آسمان کے بارے میں تو بہت سے مقامات پر آپ کو ملے گا کہ اس کی خال کھینچ لی جائے گی وردت کا دہان ہو جائے گا آسمان پھٹ جائے گا لیکن باقی یہ کہ اور اجرام سماویہ کے بارے میں قیامت کے روز کیا ہوگا وہ جو زلزلہ ہے وہ جو ایک حلچل ہوگی اس کائنات کے اندر اس کا تذکرہ کم ہے زمین کے اندر جو کچھ ہونے والا ہے اس کا تذکرہ قرآن مجید میں بہت تفصیل کے ساتھ آیا ہے اور ان میں بھی میرے نزدیک سب سے زیادہ جبال پہاڑ پہاڑوں کے بارے میں آج میں نے جب دیکھا تو گیارہ مقامات پر قرآن مجید میں یہ سراحت کی گئی ہے کہ یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے ریت بن جائیں گے فسلتی ہوئی ریت یہ ایسے چلیں گے جیسے کہ دھنکی ہوئی ہوئی ہو یا اون ہو جیسے کہ بادل چلتے ہیں اب یہ ظاہر بات ہے کہ یہ بادلوں کا تصور آج جتنا ہمیں ہے وہ جس وقت یہ آیات نازل ہوئی تھی عام آدمی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ بادل کی کیفیت کیا ہوتی ہے نیچے سے تو بادل جو ہے سولیڈ برگر آتا ہے لیکن یہ کہ ہمیں معلوم ہے جب جہاز جب چیرتا ہے بادلوں کو اوپر چڑھتے ہوئے یا اترتے ہوئے تو اس کی کیفیت محسوس ہوتی ہے کہ یہ دھنکی ہوئی روئی کے معنید ہے یا دھنکی ہوئی اون کے معنید ہے تو پہاڑوں کے بارے میں قیامت میں جو کچھ ان کا معاملہ ہونے والا ہے یہ بہت تفصیل سے آیا ہے میں ذرا تیزی کے ساتھ آپ کو وہ مقامات جو ہے وہ گنوا دیتا ہوں سورة المرسلات جو ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی کہ ہم نے پڑھی تھی اس میں فرمایا غائز الجبال و نصفت جبکہ یہ پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے سورة النبع میں آ چکا ہے وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَقَانَتْ سَرَابَا یہ پہاڑ چلائے جائیں گے اور یہ ریت بن جائیں گے ریت چمکتی ہوئی ریت جیسے کہ کہیں سہرہ کے اندر ریت چمکتی ہے تو سراب محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پانی ہے یہ پہاڑ بھی اس شکل کے ہو جائیں گے سورة القحف میں فرمایا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ جس دن کے ہم پہاڑوں کو چلائیں گے سورة تاہہ میں فرمایا وَيَسْعُرُونَ كَانِ الْجِبَالِ یہ پوچھتے ہیں آپ سے پہاڑوں کے بارے میں فَقُلْ يَنْسِقُحَا رَبِّي نَسْفَا کہہ دیجئے یہ پہاڑ تمہیں کو بڑی شئے نظر آ رہے ہوں گے لیکن میرا رب تو ان کو ریضہ ریضہ کر دے گا سورة النبل میں فرمایا وَتَرَلْ جِبَالَ تَحْسَبُحَا جَامِدَتَنُ وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ الصَّحَابَ تم دیکھ رہے ہو پہاڑوں کو اور سمجھتے ہو بڑی ٹھوس چیز ہے یہ تو بہت ہی مضبوط شئے ہے بڑی جامد شئے ہے جمعی ہوئی شئے ہے اس کے کہیں جمبش کھانے کا کیا سوال لیکن قیامت کے روز دیکھو گے کہ یہ جیسے بادل چلتے ہیں ایسے یہ پہاڑ چل رہے ہوئے سورة تور میں فرمایا جس رو زمین کانپے گی لرزے گی یہ زلزلہ تو سا جو ہے زمین کا کانپنا اور زلیل زمین پر ایک زلزلہ آنا یہ تو بہت مرتبہ آیا ہے اور چلیں گے یہ پہاڑ جیسے کہ چلتے ہیں ایسے ہی نہیں یعنی یہ کہ یہ کوئی محاورہ یا استعارہ نہیں ہے بالفعل جیسے کہ چلا جاتا ہے یہ مفہول مطلق ہے اسی طرح سورة الواقعہ میں فرمایا اذا رجت الارض رجم و بصت الجبال بسا سورہ حاقہ میں فرمایا و حمیرت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدا یہ زمین پہاڑوں سمیت اٹھائی جائے گی اور پھر پٹک جی جائے گی جیسے کہ پٹکا جاتا ہے ایک ہی بار اور گویا کہ اس طرح اس سے وہ چپٹی ہو جائے گی اس کی یہ لبائی یہ جو گولائی کہہ لیجئے اس وقت ہمارے علم میں ہے کوئی اس کے اندر جیسے سورہ تہا میں آیا ہے لا ترا فیہا عمجم ولا امتہ نہ کوئی اوچان اور نیچان نظر آئے گی اور نہ کوئی موڑ کہیں بھی کوئی کجی نہیں ہوگی سورة المزمل میں آیا ہے یہ پہاڑ ایسے ہو جائیں گے اسے فسلتی ہوئی ریت سورة المعارج میں آیا ہے یہ پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے کہ دھنکی ہوئی اون اور یہی پھر سورة القارعہ میں آگے چل کر آ جائے گا وَتَكُونُ الْجِبَالُ قَلْ اِحْنِ الْمَنْفُوشِ اون ایسی جو دھنک دی گئی ہو اور وہ بالکل جیسے دھنکی ہوئی روئی ہوتی ہے ایسے ہو جائے یہ میرا خیال ہے کہ اس اعتبار سے کہ زمین پر جو چیزیں ہمارے مشاہدے میں آتی ہیں ان میں سب سے زیادہ ٹھوس اور سب سے زیادہ مرعوب کنش ہے جو ہے وہ یہ پہاڑ ہیں مڑھے جمع ہوئے ڈٹے ہوئے لیکن یہ کہ وہ قیامت کا زلزلہ اس کے احوال ایسے ہوں گے کہ یہ پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو کر اور یہ چلیں گے جیسے کہ بادل چلتے ہیں یا جیسے کہ دھنکی ہوئی روئی اور وہ اس کی کیفیت اختیار کر لیں گے آگے چل کر صورت الفجر میں اس کا نقشہ جو کھینچا گیا ہے وہ اور بہت ماضح ہے اس کو چپٹا کر دیا جائے گا بلکہ صورت انشقات میں بھی آیا ہے وَإِذَا لَرْدُ مُدَّت وَالْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّت گویا کہ جیسے کسی چیز کو کھیچ دیا جائے اگر کوئی گیند ہو اور اس گیند کو آپ کھیچیں گے تو وہ چپٹی ہو جائے گی اس کی گلائی ختم ہو جائے گی اور وہ لمبان کے اندر بڑھتی چلی جائے گی وَإِذَا لَرْدُ مُدَّت وَالْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّت اب ظاہر بات ہے جب کسی ایسی شے کو کھیچا جائے گا تو اس کے بطن میں جو کچھ ہے اس کی اس موٹائی کے اندر وہ باہر نکل آئے گا وَإِذَا لَرْدُ مُدَّتْ وَالْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّت جب زمین کو کھیچا جائے گا اور جو اس میں ہوگا اسے وہ باہر نکال کر خودخالی ہو جائے گی سورة الفجر میں نقشہ کھیچا گیا ہے کہ جیسے کہ یہ پہاڑ اور یہ زمین کوٹ کوٹ کر ریضہ ریضہ کر کے برابر کر دی جائے گی اور پھر یہیں پر وہ حشر کا میدان یہیں ہوگا قصہ زمین برسر زمین تیہ ہوگا جو عمال اس زمین پر کمائے گئے ہیں ان کا حساب کتاب یہیں ہوگا اور ایک خیال آتا ہے اللہ عالم میں اسے کسی سوچی سمجھی رائے کا اظہار نہیں کر رہا ہوں لیکن ان تمام چیزوں کو جمع کیا جائے تو ہمیں معلوم ہے کہ زمین کا جو اصل نیوکلیس ہے وہ تو دہکتا ہوا لعبہ ہے آگ ہے اگر اس کو چپٹا کیا گیا تو اس کا نتیجہ ایک نکلتا ہے جو صاف سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دونوں طرف زمین ہوگی اور درمیان کے اندر اس کا دہکتا ہوا لعبہ جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ زمین کی جہنم جو ہے در حقیقت انسان کے لئے جو کچھ اس نے کمایا ہے اس زمین پر اس کا حساب کتاب بھی یہیں ہو اور یہیں سے اس کی جہنم بھی برامد ہو جائے مجھے وہ لفظ یاد آرہا ہے جو امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جبکہ وہ جیل میں تھے اور انہیں وہاں ٹورچر کیا جاتا تھا تکلیفیں دی جاتی تھیں تو ایک جملہ ان کا آتا ہے کہ انہ جنتی معی میری جنت میرے ساتھ ہے میرے دل میں جو اتمنان ہے اس کو تم ڈسٹرب نہیں کر سکتے مجھے مار لو ستا لو جو کچھ کر سکتے ہو جسم کے ساتھ کر سکتے ہو جو کچھ کر سکتے ہو میرے دل اور میری روح جو ہے وہ تمہاری دسترس سے باہر ہے اس کے ساتھ تم کچھ نہیں کر سکتے میری جنت میری جنت تو میرا وہ سکون ہے جو میرے اندر ہے سکون قلب یا یتوہل نفس المطمئنہ اے نفس مطمئنہ اے وہ جان جو پورے اتمنان اور سکون کے ساتھ دنیا میں اپنے پروردگار کے ساتھ لو لگا کر زندگی گزار کر آئی ہے اور اس نے بدلتے ہوئے حالات سے زیادہ تاثر قبول نہیں کیا ہے کچھ آگیا صبر کیا ہے کچھ تکلیف آگئی صبر کیا ہے بڑے اتمنان کے ساتھ صبر و صبات کا مظاہرہ کیا ہے کچھ اللہ کی طرف سے آسانی اور کشانگی آگئی اللہ کا شکر ادا کیا دونوں حالتوں میں یقصہ یہ کیفیت جو ہے یا یتوہل نفس المطمئنہ تو اس نفس مطمئنہ کی جنت تو اس کے اندر موجود ہے وہ اتمنان وہ قلب وہ سرور وہ کیفیت جو حاصل ہوتی ہے اللہ کے ساتھ انس اور محبت یہ ہے اصل جنت کے جو انسان کے اندر ہے اِنَّ جَنَّتِ مَعِي میری جنت میرے ساتھ موجود ہے اسی طریقے سے ایک خیال ہوتا ہے کہ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَالْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَدُقَّتِ الْأَرْضُ دَكَّنْ دَكَّا وَجَا رَبُكَ وَالْمَلَكُ صَفًا صَفًا وَجِیَ يَوْمَئِ زِمْبِ جَهَنَّمْ اب وہ جہنم بھی جو ہے اسی زمین کے شک ہونے سے اس کے اندر جو بھی کچھ ہے جو آگ ہے جو لاوہ ہے وہی ہوگا کہ جو جہنم کے شکل اختیار کر لے واللہ عالم یہ صرف یہ کہ انتقال ذہنی جسے کہتے ہیں اس کو کوئی تیقن کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا ہے ان باتوں کو لیکن ان تمام چیزوں کو جب انسان سامنے پاتا ہے اس پر غور کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ماہ بین ایک ربط و تعلق جو ہے منطقی اعتبار سے قائم ہوتا ہے تو فرمایا وَإِذَلْ جِبَالُ سُئِيِّرَتْ جبکہ یہ پہاڑ چلائے جائیں گے وَإِذَلْ اِشَارُ عُتْتِلَتْ عشار جمع ہے عشرا کی عشرا جو ہے اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو گابن ہو حاملہ ہو اور دس مہینے اس کے حمل پر بیٹ چکے ہو گویا کہ وضع حمل قریب اب یہ چونکہ یہ صورتیں ابتدائی صورتیں ہیں اور ان کے پس منظر میں عرب کا خاص ماحول اور عرب عرب کے احساسات اہلِ عرب کے جو احساسات تھے بادیا نشینوں کی جو ان کی ویلیوز تھیں جو ان کے اقدار تھے جو ان کے سوچنے کے انداز تھے وہ ان کے پس منظر میں ہیں اس لئے کہ وہی تو مخاطب اولین تھے ان آیات کے عربوں کے ہاں سب سے بڑی دولت جیسے کہ وہ آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں بلوتستان وغیرہ کے علاقے میں تو دولت کس ہے کا نام ہے مال کسے کہتے ہیں بھیڑ بکریوں کا گلہ ہی مال تو ان کے ہاں بھی یہی چیزیں تھی اصل دولت اور اونٹ ان میں بڑی قیمتش ہے ایسی اونٹنی کے جو گابن ہے جو اب بچہ دینے والی ہے وہ تو پھر اس کے بعد دودھ بھی ملے گا اور یہ کہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حسان ہونے والا ہے تو وہ انتہائی محبوب شئے تھی اس کی پوری وہ تہل اور سیوہ کرتے تھے ایفاظت کرتے تھے ایسے نہیں کہ ادھر ادھر کھلا چھوڑ دیں اس کی پوری طریقے سے خدمت ہوتی تھی اور اشار اس کی جمع ہے فرمایا وَعِذَلْ اشَارُ اُتْتِلَتْ جبکہ وہ دس ماہ کی حاملہ اور گابن اُٹنی آجائے وہ ایسے ہی پھر رہی ہوں گی کہ ان کی طرف کسی کو کوئی توجہ نہیں ہوگی جیسے کہ ان کی طرف کوئی التفات ہی نہیں کسی کو ہوش ہی نہیں یہ بالکہ وہی نقشہ ہے جو سورہ حج کے شروع میں کھنچا گیا یَوْمَ تَذْهَلُ قُلُّ مُرْزِعَةِ نَمَّا عَرْزَعَتِ جس دن دودھ پلانے والی مائیں بھول جائیں گی اپنے دودھ پیتے بچوں کو یعنی انسان کے اندر جو عواطف ہیں جو میلانات ہیں جو احساسات و جذبات ہیں ان میں ماں کی محبت اور اس کے اندر جو شدت ہوتی ہے جو اللہ نے رکھی ہے اس کے بغیر کیسے پنوریش ہو سکتی ہے بچوں کی پھر یہ کہ خاص طور پر دودھ پیتا بچہ اس کے لیے جو رحمت اور مودت اور شفقت اور عنایت اور التفات کی کیفیت ہے لیکن یہ جس کو دودھ پلاتی ہوگی بھول جائے گی اور یہ نقشہ ہمارے ہاں آ چکا ہے اوجری کیمپ کا جو حادثہ ہوا تھا تو پنڈی کی جو خبریں آئیں تھیں راول پنڈی شہر کی ان میں وہ چیزیں آئیں تھیں آپ کو یاد ہوگا کہ ماں چھوڑ گئی بچوں کو بھول گئی اپنے بچوں کو جب آتی ہے وہ دہشت کی کیفیت اور اپنی جان پر بنی ہوتی ہے تو وہ پھر بھول جاتے ہیں اور یہ گویا کہ کسی کے جذبات کے اندر وہ یعنی مہب ہو جانے کا اور اپنی کیفیت ہی کے اندر پوری طریقے سے کھو جانے کی آخری کیفیت ہے کہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے یہی کیفیت وہاں ہے وَعِذَلْ اِشَارُ اُتْتِلَتْ جبکہ یہ دس باہ کی گابن اُٹنیاں بھی کھلی پھری ہوں گی پھر رہی ہوں گی کوئی ان کا کوئی ان کا والی وارث نہ ہوگا وَعِذَلْ وَحُوشِ وَحُشِنَتْ اور جبکہ درندے وحوش یہ جمع کر دیے جائیں گے یہ بھی ایک عام مشاہدہ ہے کہ جب کوئی ایسی آفتِ ارضی آتی ہے کہ سب کو جان کے لالے پڑے ہو تو یہ درندے جو ایک دوسرے کے دشمن ہیں وہ حیوانات کہ ایک بکری اور شیر ہو سکتا ہے کہ وہ ساتھ ساتھ کھڑے ہو اور بیٹھے ہو اور وہ شیر بکری وہ کچھ نہ کہہ رہا ہو سیلاب کے زمانے میں عام مشاہدات آئے ہیں کہ سامپ نہائیت زہری لے اور انسان ایک ہی تختے کے اوپر چلے آرہے ہیں تہرتے ہوئے اور سامپ جو ہے انسان کو نہیں کٹ رہا اور نہ انسان سامپ کو کچھ کہہ رہا ہے اس لیے کہ پڑی ہوئی ہے اپنی جان پر بنی ہوئی ہے تو وَعِذَلْ وَحُوشِ وَحُشِرَتْ جبکہ یہ درندے جمع ہو جائیں گے گویا کہ دہشت کا عالم ایسا ہوگا صرف انسان ہی نہیں حیوانات بھی اس کی شدت کو پوری طرح محسوس کر رہے ہوں گے درندے بھی اس کی وجہ سے اس قیفیت میں ہوں گے کہ انہیں بس اپنی ہی فکر لگی ہوگی اور کسی جانب کوئی ہوش اور التفات نہیں ہوگا وَعِذَلْ بِحَارُ وَسُجِّرَتْ جیسا کہ میں نے ارس کیا تھا یہ آیت جو ہے اگلی صورت میں آئی ہے وَعِذَلْ بِحَارُ وَفُجِّرَتْ سُجِّرَتْ اور فُجِّرَتْ ایک ہی معنی تنور کو جبکہ بھڑکایا جاتا ہے تو آگ اس میں سے نکلتی ہے تنور کے اوپر سے آ جاتی ہے یہ ہے تفجیر کے اصل معنی جبکہ یہ سمندر جو ہے اُبلیں گے اس میں بھی وہ بات جو میں نے ابھی ارس کی ہے بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ لاوہ جو زمین کے اندر ہے اگر وہ اوپر آیا سطح کے قریب تو یہ تو گویا کہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی بہت بڑی بھٹی کے اوپر جو ہے وہ ایک دیکھ کے اندر پانی جو ہے بھرا ہوا ہو نیچے اگر وہ زمین کا جو وہ جو کور ہے زمین کا اس میں اندر جو آگ ہے جو لاوہ ہے جو حرارت ہے وہ اگر اس زمین کے چپٹا ہونے کی وجہ سے اور اس کے کھیچے جانے کی وجہ سے وہ اوپر آئے گا تو گویا کے سمندر جو ہے یہ تو ان کڑھاؤں کے معنی دھو جائیں گے جن میں پانی بھرا ہوا ان کے نیچے آگ دہکا دی گئی تو وہی کیفیت جو ہے وَعِذَ الْبِحَارُ وَسُجِّرَتُ وَعِذَ الْنُفُوسُ وَزُبْ وَجَتُ اور جبکہ جانے جانوں کا جوڑ بلایا جائے گا یا جانے گروہوں کی صورت میں تقسیم کی جائیں گی اس زم و جت کے دو معنی کیے گئے ہیں ایک تو یہ کہ جان ظاہر بات ہے کہ وہ جان تو نکل چکی ہوگی انسان جب دفن ہوں گے تو ان کا جو ابھی مادہ تخلیق ہے وہ تو زمین میں ہے ہمارے تمام اجزاء تحلیل ہو کر زمین ہی میں ہوگے لیکن جان تو نہیں ہوگی جان تو ہماری وہاں سے نکال لی گئی تھی اب یہ ہے کہ ان جانوں کو جوڑ دیا جائے گا ان جسموں کے ساتھ جن کو اللہ تعالیٰ اثر نو تخلیق فرمائے گا ایک مفہوم تو یہ لیا گیا ہے جبکہ جان اور جسم کا جوڑا ملا دیا جائے گا جوڑ ملا دیا جائے گا وَعِذَ النُفُوسُ وَزُبْ وَجَتُ دوسرے معنی یہ لیے گئے ہیں جیسے کہ وَكُنْتُمْ عَزْوَاجًا سَلَاسَ سورة الواقعہ میں آیا ہے گروہوں میں تقسیم ہو جائے گا بڑی بڑی تقسیم تو تین گروہ ہیں ایک وہ ہیں فَاسْسَابِقُونَ السَّابِقُونَ لَائِكَ الْمُقَرَّبُونَ وہ تو اللہ کے مقرب بندے ہیں بہت آگے نکل جانے والے سابقون ایک وہ ہے جو اصحاب الیمین ہیں ہیں کامیاب ہو گئے ہیں دہنے والے لیکن بہرحال اس درجے کو نہیں ہیں اور تیسرے اصحاب الشمال ہیں جہنمی ہیں جن کو صدا دی جائے گی پھر یہ کہ ہر ایک کے اندر گروہ بندی ہوگی جیسے کہ فرمایا ایک حدیث میں کہ جنت کے دروازے ہیں وہ تعدد کسی دروازے سے بلائے جائے گا جن کو خاص طور پر نماز کے ساتھ دلی محبت تھی کسی دوسرے دروازے سے بلائے جائے گا باب الرعیان جن کو روزہ رکھنے کا خصوصی جو ہے ایک شغف تھا اور شوق تھا تو ترو تازگی کا دروازہ ہے جنت کا اس سے انہیں بلائے جائے گا اور کسی کو صدقہ و خیرات سے زیادہ مناسبت تھی تو اس کا کوئی دروازہ اور ہوگا وہاں سے بلائے جائے گا آؤ اللہ کی راہ میں خش کرنے والے آؤ اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ تو یہ بھی تو مختلف گروہ ہو گئے اور یہاں یہ نوٹ کر لیے اس سے مراد فرض عبادات نہیں ہے وہ تو سب کو کرنی ہے فرض نمازیں سب کو پڑھنی ہے لیکن جن کو نفلی نمازوں کا تحجد کا اشراق کا اور جو بھی نمازیں چاشت ہیں عوابین ہیں جن کو اس سے خصوصی مناسبت ہے اور محبت ہے ان کو ایک دروازے سے پکارا جائے گا روزے جو ہے رمضان کے تو سب کوئی رکھنے ہیں لیکن یہ کہ نفلی روزوں کا جنہیں ذوق ہے اور شوق سے جو رکھتے ہیں ان کو دوسرے دروازے سے باب الرعیان کہا گیا ہے ترو تازگی کا اور بڑا اس کے در مناسبت ہے اس کے نام کی اس سے کہ روزے میں آدمی سوک سا جاتا ہے ہوتوں پر پپنییں آ جاتی ہیں اور ویسے بھی چہرہ ست جاتا ہے ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے لہذا ان کو جس دروازے سے اندر جنت میں داخل ہونے کی دعوت دی جائے گی وہ باب الرعیان ہے وہ ترو تازگی کا دروازہ ہے اس لیے کہ وہ جو روزے کی خشکی کہہ لیجئے یا روزے کا وہ جو ست جانا ہے اور ڈی ہائیڈریشن ہے گویا کہ اس کا جو اب یعنی بدل ملنے والا ہے وہ ہے ترو تازگی تو یہ مختلف گروہوں کے اندر اہل جنت بھی منقسم ہوگی پھر اہل جنت کے درجات ہیں جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ ادنا درجہ کا جنتی اپنے سے اوپر کے درجہ کے جنتی کو ایسے دیکھے گا جیسے تم زمین پر بیٹھ کے ستاروں کو دیکھتے ہو تو اذن نفوس و زب وجد کے دو معنی ہو گئے ایک تو یہ کہ جانیں جسموں کے ساتھ جوڑ دی جائیں گی جوڑیں ملا دی جائیں گے ہر جان کے ساتھ اس کے جسم کا دوسرا یہ کہ گروہوں میں منقسم کر دیں گے کنتم ازواجا سلاسا وَإِذَا الْمَعُودَةُ سَوِلَتْ بِأَيِّزَمْ بِنْ قُتِلَتْ اب یہاں سے بات چل رہی ہے آگے گویا کہ اب میدانِ حشر ہے عدالتِ خداوندی اب لگ گئی ہے اس میں جو محاسبے ہونے ہیں جن گناہوں کے اوپر پکڑ ہونی ہے ان میں یہاں ایک بڑی جذباتی بات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے یہ وعد واؤ واؤ اور حمزہ اور دال وعد اسے سے یہ جو اس کا مفہول ہے مععودہ وہ بچی جو زندہ درگور کر دی گئی جو عرب کا بدترین نواز تھا بچیوں کو پیدا ہوتے ہی وہ گلہ گھوٹ کر مارا یا یہ کہ گڑھا کھودا اور اس میں ڈالا اور اس کے اوپر سے مٹی ڈال کر برابر کر دیا یہ گویا کہ درندگی کا اور شقاوت کا اور انسان کی کہنا چاہیے کہ دل کی سختی کا یہ ایک انتہائی معاملہ ہے خود اپنا لختے جگر ہو ایک شخص کا کہ اپنی اولاد ہے لیکن یہ کہ اس اولاد کے ساتھی حشر کرنا کچھ اس وجہ سے بھی کرتے تھے فقر کی وجہ سے کہ پیٹ پالنے مشکل ہیں اور یہ پیٹ بڑھ رہے ہیں جن میں کھانا ڈالنا ہے چلو بیٹوں کو تو رکھو بیٹیوں کو دفن کرو ایک یہ کہ غیرت کا ایک بڑا ایک عجیب اور غلط جاہلی تصور تھا کہ کبھی کوئی ہمارے گھر میں دامات بن کر آئے گا یہ کیسے ہم گوانا کریں گے تو اس سے یہ ہے کہ نہ بیٹی زندہ رہے نہ کسی کے دامات بن کر ہمارے گھر میں آنے کا تصور پیدا ہو تو اس کا نقصہ کھینچا جا رہا ہے چونکہ جیسے میں نے ارس کیا اولین مخاطب ہیں وہ اہلِ عرب ان میں جن کے اندر بھی کوئی احساس انسانیت کا برقرار تھا اس میں اسی تار کو چھیڑا جا رہا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر یقیناً اس چیز سے نفرت ہوگی اور اسی سے اس کے حوالے سے بات کی جا رہا ہے وَإِذَلْ مَعُودَتْ سَوِلَتْ وہ بڑا لطیف انداز ہے کہ یوں نہیں کہا جا رہا کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی بچیوں کو کیوں درگور کیا بلکہ بچیوں سے سوال ہوگا وَإِذَلْ مَعُودَتْ سَوِلَتْ اور جب وہ بچی کہ جو زندہ درگور کر دی گئی تھی اس سے سوال کیا جائے گا بِأَيِّزَمْ بِنْ قُتِلَتْ کہ کس گناہ کی پاداش میں اسے قتل کیا گیا کیوں مارا گیا اسے گویا کہ بداہر کہا جا رہا اس بچی سے پوچھا جائے گا اصل میں تو ان سے پوچھا جانا ہے یہاں مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خواب دیکھا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شہادت کے بعد اور انہوں نے پھر وہ بیان کیا خواب لوگوں نے حضرت علی سے کہا بھی کہ یہ کیا خواب بیان کر رہے ہیں حضرت حسن آپ کے بیٹے تو حضرت حلی نے فرمایا اس نے جو دیکھا ہے وہ بیان کر رہا ہے اور خواب یہ تھا کہ اللہ کی عدالت لگی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں اور فرشتے جو ہیں وہ جو ہے تخت کے پائے تھامے کھڑے ہیں خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور ان کے ساتھ حضرت ابو بکر ہیں پھر حضرت عثمان حضرت عمر ہیں اتنے میں حضرت عثمان آتے ہیں خون میں نہائے ہوئے اور اپنا سر اپنے ہاتھ میں لئے ہوئے اور وہ آ کر فریاد کریں پروردگار پوچھ ان لوگوں سے کہ انہوں نے مجھے کس جرم کی پاداش میں قتل کیا ہے کس گناہ کی پاداش میں مجھے شہید کیا گیا ہے تو مجھے واقعہ یاد آ گیا وَإِذَا الْمَعُودَةُ سُوِلَتْ بِأَيِّذَمْ بِنْ قُتِلَتْ اس خواب کا بقیہ حصہ یہ ہے کہ عرشِ الٰہی تھر رایا اور پھر اللہ تعالیٰ کے غضب کا ظہور اس طریقے سے ہوا کہ خون کے دو پر نالے زمین کی طرف جاری کر دیئے گئے اس کی تعبیر ہے جنگِ جمل اور جنگِ صفین وہ حضرتِ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مزدومانہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ اس کی صدا ہے جو مسلمانوں کے ملی کہ پھر دس ہزار ایک جنگ کے اندر اور شاہ چوہتر ہزار ایک جنگ کے اندر مسلمان جو ہے قتل ہوئے ہیں ایک دوسرے کی تلواروں اور پیروں سے تو یہ دو خون کے پر نالے تھے جو عرشِ الہی سے زمین کی طرف جو ہے جاری کر دیئے گئے وَإِذَا الْمَعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ زَمْبٍ قُتِلَتْ اور جبکہ پوچھا جائے گا اس بچی سے جو زندہ دفن کر دی گئی تھی کہ کس گناہ کی پارداشنوں سے قتل کیا گیا وَإِذَا الصُحُفُنُ شِرَتْ اور جبکہ صحیفیں کھول دی جائیں گے واضح کر دی جائیں اعمال نامیں جس کا کہ نقشہ سورہ کحف میں جو کھینچا گیا ہے وہ تو ایسے ہے کہ جیسے کوئی ایک ہی اعمال نامہ ہے ظاہر بات ہے کہ کوئی بہت بڑا کیابنٹ ہو جس میں ہر ایک کی فائل موجود ہو یا آج ہمارا تصور جو ہے زیادہ قریب آ سکتا ہے کہ بہت بڑا کمپیوٹر ہے جس میں کہ صرف ایک بٹن دبانے کی دیر ہے کہ آپ کا فلم چل پڑے اور آپ کی پوری زندگی کا ایک ایک حرف جو آپ کی زبان سے نکلا ہے اس کا جو اس کی ٹیپ شروع ہو جائے اور پورا کا پورا معاملہ آج تو ہم یہ چیزیں مہت قریب ہو کر سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کوئی بعید نہیں رہی یہ تو جو ٹیکنالوجی آج ہمارے پاس ہے اس کے حوالے سے وہ چیزیں کہ جو آج سے کوئی ہزار برس پہلے چودہ سو برس پہلے تو بڑے گہرے یعنی سمجھئے ایمان بالغیب کی بڑی شدید گہرائی کی ضرورت تھی ان باتوں کو ماننے کے لئے جو میں نے لفظ استعمال کیا جو سورہ بقرہ کی شروع میں اللذین یومنونا بالغیب تو غیب میں ایسی چیزوں کو جن کے لئے کوئی انسان کے فہم کا ابھی آس پاس بھی جو ہے گزرنا ہوا ہو ان چیزوں کا انسان کے فہم میں ان کو ماننے کے لئے تو ایمان بالغیب کی بڑی گہری اور بڑی ہی یو سمجھ یہ کہ شدت کی ضرورت تھی کہ مانے کہ محمد اللہ کے رسول ہے جو فرما رہے ہیں وہ حق ہے لیکن آج تو یہ چیزیں ہمارے سامنے کی چیزیں ہیں گویا کہ کوئی اس کے اندر استبعاد ہی نہیں رہا ان کا ماننا قطعا مشکل نہیں رہا اس لئے کہ بٹن کے سائز کے ٹیپ ریکارڈر موجود ہیں آپ کے ساتھ آپ کو شخص گفتو کرنے آیا ہے آپ کو پتا بھی نہیں ہے اور وہ اس کے ساتھ کے ریکارڈنگ بھی ہو رہی موجود ہیں اسی طریقے سے جب وہ عمال نامہ لاکر رکھ دیا جائے گا تو پھر دیکھو گے کہ لوگ کاف رہے ہوں گے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے پکار اٹھیں گے یہ کیسا عمال نامہ ہے اس نے تو کسی چھوٹی سی چھوٹی مانیوٹ ڈیٹیل کو بھی امیٹ نہیں کیا بڑی چیزیں بھی چھوٹی بھی سب موجود ہیں جو کیا ہوگا اپنے سامنے موجود پائیں گے وَلَا يَزْلِمُ رَبْدُ قَاحَدَا اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا ان کے اپنے کرتوٹ ہوں گے آگے ہم چل رہے ہیں وہ صورت بھی آ جائے گی کہ جس شخص نے ذرہ برابر ذرہ کے ہم بدن نیکی کمائی ہوگی وہ بھی سامنے پائے گا اور ذرہ کے ہم بدن جو ہے بدی کمائی ہوگی وہ بھی سامنے پائے گا تو یہ جو اعمال نامہ ہے فرمایا وَعِذَا صُحُفَنُو شِعَرَتْ کھل جائے گا حقیقت واضح ہو جائے گی وَعِذَا صَبَاءُ وَكُشَتَتْ آسمان کی کھال کھیچ لی جائے گی کاف اور شین اور طا یہ مادہ آتا ہے کسی چیز کے اوپر سے اس کی چمڑے کو کھیچ لینا چھلکے کو اتار لینا تو یہ آسمان کے بارے میں یہ تصور جیسا کہ میں نے ارس کیا کئی مرتبہ آیا ہے قرآن مجید میں کہ جیسے کہ کوئی ایسی تبدیلی آئے گی کہ اس کے اندر سے سرخی پیدا ہو جائے گی جیسے جانور کا جب کھال کھیچ لی جاتی ہے تو گوشت سرخ نظر آتا ہے تو وردتن کا دھیان کا لفظ آیا ہے سورہ رحمان میں ایسے ہو جائے گا گلابی جیسے کہ وہ تلچھٹ ہوتی ہے تامے کی تو یہ الفاظ آئے ہیں آسمان کے بارے میں وَعِذَ الصَّمَاءُ وَكُشِتَتْ وَعِذَ الْجَحِيمُ السَّعِرَتْ اور جب جہنم کو خوب دہکایا جائے گا جیسے بھٹی جو ہے وہ دہکائی جاتی ہے دھوکی جاتی ہے اس کی شدت جو ہے پڑھ جاتی ہے ویسے تو جہنم میں پہلے ہی ہوگی لیکن یہ کہ اس میں اور اس کے اندر ایک جوش و خروش کی کیفیت پیدا کی جائے گی وَعِذَ الْجَنَّتُ اُزْلِفَتْ ازلاف کے معنی کسی شئے کو قریب لے آنا اُزْلِفَتْ الْجَنَّتُ غَيْرَ بَعِيدُ وہ قریب لے آئی جائے گی اور کہیں دور نہیں ہوگی تو یہ اگرچہ قریب ہوگی لیکن اور قریب آ جائے گی آنکھوں کے سامنے آ جائے گی اہلِ جنت جو ہے ان کے لیے گویا کہ تروتازگی کا ایک پیغام یہ سب ہے اس کا جو آخری بات جو میں ارز کر چکا ہوں اس سب تمام فنومنہ احوالِ قیامت عَلِمَتْ نَفْسُمَّا اَحْضُرَتْ جان لے گی ہر جان کہ کیا اُس نے حاضر کیا ہے کیا لے کر آیا ہے کیا کمائی تھی کیا اُس کے عمال تھے کیا افعال تھے زبان سے کیا کام لیا تھا کیا اُس سے کسی بھلائی کے پرچار کا کام لیا تھا یا اُس سے برائیوں کے فروغ کا جو ہے اُس کو ذریعہ بنا دیا تھا ہر شئے عَلِمَتْ نَفْسُمَّا اَحْضُرَتْ یہاں آکر فلس ٹاپ لگ گیا ہے اس سورہ مبارکہ لیکن در حقیقت یوں سمجھئے کہ اگلی سورت جو ہے اُس میں یہ مضمون جو ہے گویا کہ اب پوری مست کے ساتھ سامنے آئے گا وہاں یہ ہے کہ اِزَا سے جو آیات شروعی ہیں وہ چار اِزَا سَمَا اُن فَتْرَتْ وَإِذَا الْقَوَاكِ مُمْتَسْرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْسِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ وَأَخْخَرَتْ پھر یہ کہ اس نقشہ جو کھینچا گیا تو گویا کہ یہ حصہ جو ہے اس سورہ مبارکہ کا نصف اول اس کا مسننہ جو ہے وہ تو ہے سورة الانفتار البتہ اب جو حصہ آ رہا ہے سورة الانفتار میں اس مضمون کا کوئی سراغ نہیں ملے گا آپ کو مانوی طور پر تو نصفت ہو جائے گی کہ آخرت میں ناکامی کا سبب نمبر ایک وہ ہے نبوت و رسالت کا انکار اس کا تذکرہ ہو رہا ہے اب وحی کو کہانت قرار دینے والوں سے اب گفتگو ہوگی دوسرا سبب کیا ہے آخرت کا انکار بہی مانا کہ اللہ بڑا یعنی جزا و سزا کا انکار آخرت کا تو انکار نہیں لیکن جزا و سزا کا انکار اللہ تو بڑا کریم ہے بڑا ہی لکتہ نواز ہے بہت ہی شان غفاری جو ہے اس کی اس کے حوالے سے آدمی کا دھوکہ کھا جائے اس معنی میں تو ربط ہے لیکن یہ کہ یہ مضمون اپنی جگہ پر نہائیت اہم مضامین میں سے قرآن مجید کے جو اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے فَلَا اُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ ذَا عَسْعَسْ وَالصُبْحِ ذَا تَنَفَّسْ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ اس مضامین کے بارے میں میں ذرا چاہوں گا کہ آپ چند باتیں تمہیدن سمجھ لیں اس لیے کہ جیسا کہ میں نے کل جمعہ میں بھی اعلان کرتے ہوئے ارز کیا تھا کہ ایک بہت بڑی گمراہی جو مسلمانوں میں اس دور میں بھی پیدا ہوئی ہے جب فلسفے کا ہمارے ہاں زیادہ رواج ہوا ہے فلسفہ یونان یونان کی منطق ارستوکا کی منطق اور فلسفہ اس کی روشنی میں یا اس کی ترازو میں جب کچھ مسلمان فلسفیوں نے ابن سینہ اور فارابی اور کندی ان لوگوں نے جبکہ دینی تصورات کو ان پیمانوں میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے تو جہاں اور بہت سے مسائل پیدا ہو گئے جبرو قدر کا مسئلہ پیدا ہوا اور بہت سے مسائل پیدا ہوئے انہی میں سے ایک مسئلہ تھا وحی کی حقیقت کا جس میں بہت بڑی ٹھوکر کھائی ہے ان فلسفیوں نے بھی اور پھر اس دور میں بھی جو ہمارا عیت زال جدیدہ کا فتنہ ایک پیدا ہوا ہے جس میں کہ سرسید احمد خان مرہوم اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے ان کی نیک نیتی پر مجھے شبہ نہیں ہے اور مسلمان قوم کے ساتھ ان کا خلوص و اخلاص یہ بھی اپنی جگہ پر بالکل اب آب کوسٹن ہے لیکن یہ کہ دینی معاملات میں جو انہوں نے دخل اندازی کی ہے اور خود ایک بڑے متقلم بن کر آئے ہیں اور تعبیرات جدید پیش کرنے کی کوشش کی ہے جدید ذہن کو مطمئن کرنے کے لیے وہ اقلیت قدیمہ تھی یہ اقلیت جدیدہ تھی اور ان دونوں کے نتیجے میں گمراہی پیدا ہوئی اور وہ گمراہی محی کے بارے میں وہی گمراہی تھی کہ جس کا یوں سمجھئے کہ ایک صدائے بازگشت میں تو کہوں گا اس لیے کہ وہ خیال جو بھی پیش کیا تھا ڈاکٹر فضل الرحمان نے اب مرہوم ہو گئے ہیں ان کا بھی انتقال ہو گیا ویسے ان کے بارے میں بھی جہاں تک میری معلومات ہیں میری ملاقاتیں ہیں یہاں تو بہت کم رہی ہیں لیکن امریکہ میں کئی مرتبہ ملاقات ان سے ہوئی سن 68 میں آپ کو یاد ہوگا وہ تھے جو اسلامی ریسرچ کاؤنسل ہے ادارہ تحقیقات اسلامی پہلے کراچی میں ہوتا تھا پھر اس کے بعد اسلام آباد منتقل ہوا اس کے ڈائریکٹر تھے اور انہوں نے کتاب لکھی تھی اسلام انگریزی میں اس میں وہی کی حقیقت کے بارے میں انہوں نے وہی خیالات پیش کیے جو سرسید کے تھے مرہوم کے اور جو ہمارے قدیم فلسفیوں کے تھے لیکن بہرحال وہ چونکہ گمراہی تھی تو اس کے خلاف طوفان اٹھا بہت اور اسی کے نتیجے میں پھر انہیں پاکستان چھوڑ کر جانا پڑا وہ گمراہی کیا تھی اسے سمجھ لیجئے اور اس کے لیے بھی اس حقیقت کو سب سے پہلے سامنے لائیے کہ یہ قرآن کیا ہے یہ حدیث اللہ ہے اللہ کی حدیث ایک ہے حدیث رسول حضور کا فرمان حضور کا کون حدیث رسول اس کے راویے اول کون ہوں گے صحابی راویے دو پھر جو تابعی ہیں وہ راویوں کا سلسلہ چلے گا یہاں تک کہ محدثین جو بڑے بڑے ہیں ان تک وہ راویوں کی جو ہے ایک سند کا سلسلہ جو ہے وہ چین وہاں تک پہنچے گی پھر بلکہ ہمارے ہاں تو جو بھی علم حدیث کی تعلیم اور تدریس جس طور پر ہوتی ہے تو ہر محدث جو ہے وہ اپنی سند بیان کرتا ہے میرا استاذ اس کا استاذ فلان اس کا استاذ فلان اس نے اس سے یہ حدیث کا فن سیکھا ہے اس نے اس سے حدیث کا فن سیکھا ہے وہ امام بخاری تک پہنچا دیں گے اور پھر امام بخاری کی یہ سند ہے خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ تو خود بخاری کے اندر موجود ہے ہر روایت کے ساتھ موجود ہے تو سند کی بڑی اہمیت ہے حدیث کے زمین میں اور سند میں جو راوی آتے ہیں ان راویوں کا ایک تو یہ ثبوت ملنا چاہیے کہ وہ ہم عصر تھے اگر ایک شخص کہتا ہے میں نے اس سے یہ بات سنی تو آیا ان کا زمانہ بھی ایک تھا کہ نہیں تھا کہیں اگر سو برس کا فصل ہے اور کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نے ان سے یہ بات سنی تو معلوم ہوتا ہے کہ غلط ہے وہ تو درمیان میں کوئی لنک اور ہونا چاہیے تھا تو ایک تو یہ کہ وہ کڑیاں متصل پھر یہ کہ صرف زمانی اعتبار سے کڑیوں کا متصل ہونا کفائت نہیں کرے گا جب تک کہ ثابت نہ ہو کہ ان کی ملاقات ہوئی ملاقات کا ثبوت جو ہے یہ گویا کہ حدیث کے سند کے اور مستند ہونے کے لیے اہم ہے کہ جو راوی جس سے روایت کر رہا ہے اس سے اس کی ملاقات اور رویت ثابت ہے کہ نہیں اسی کو سمجھئے کہ اللہ تعالیٰ کی حدیث حدیث اللہ یہ قرآن یہ وحی اس کے راوی یہ اول ہیں حضرت جبرائی علیہ السلام اور راوی دوم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو سورہ حج کے جو آخری رکوع ہے اس میں جو مضمون آیا ہے میں اس کا حوالہ بھی دینا چاہتا ہوں کہ ان دونوں کو کڑیوں کو جمع کیا گیا ہے ایک آیت میں اللہ پسند فرما لیتا ہے چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے رسول رسول کے معنی ہے ایلچی پیغامبر بھیجا ہوا ارسلہ یرسلو ارسالن سے کسی کو بھیجنا پیغام دے کر جو بھیجا گیا وہ رسول ہے مرسل بھی کہیں گے اسے جو بھیجا گیا اور رسول بھی کہیں گے تو رسول چن لیتا ہے اللہ پسند فرما لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اللہ یستفی من الملائکہ تیرسلن ومن الناس اور لوگوں میں سے بھی گویا کہ انسانوں تک اپنا پیغام حدایت پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ پہلے چنتا ہے فرشتوں میں سے ایک پیغامبر وہ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر نمبر دو انسانوں میں سے ایک پیغامبر وہ مختلف رہے کبھی نوح ہے کبھی ہود ہے کبھی حضرت سالح ہے کبھی اور حضرت شعیب ہے ابراہیم ہے موسیٰ ہے عیسیٰ ہے یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ ہے تو یہ جو حدیث اللہ ہے قرآن مجید اس کے راویے اول حضرت جبرائیل علیہ السلام راویے دو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام حضور سے تو اب متسل ہے سب کو معلوم ہے حضور نے قرآن پڑھایا صحابہ کو یاد کرا دیا اس کا مذاکرہ کیا دو دو مرتبہ حضرت جبرائیل سے مذاکرہ ہوا ہے آخری رمضان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کا اور سیکڑوں بلکہ شاید ہزاروں کی تعداد میں جو ہیں خفاظ تیار ہو چکے تھے اس لیے کہ سیکڑوں تو شہید ہوئے ہیں جنگ ایمامہ میں ایک جنگ کے اندر اس اعتبار سے اسی وقت پھر یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ قرآن مجید کو ایک کتاب کی شکل میں بھی جمع کر لیا جائے کہیں اگر خفاظ اسی طریقے سے شہید ہوتے رہے تو قرآن جو ہے کہیں گمنا ہو جائے زائے نہ ہو جائے لہذا اس کو مابین الدفتین ایک کتاب کی شکل میں یہ دو گتوں کے مابین ایک کتاب کی صورت میں بھی جمع کیا جائے حضور کے زمانے میں حضور کے اپنے حیاتِ طیبہ کے دوران مصحف جو ہے اس شکل میں موجود نہیں تھا حضرتِ ابو بکر کے دورِ خلافت میں یہ مسئلہ پر شاہی سارے مسائل میں بیان کر چکا ہوں سورہ قیامہ کے درس کے زمن میں ان علینا جمعہو وقرآن اس کا جمع کرنا پڑھوانا ہمارے ذمہ اللہ نے وہ اپنی ذمہ داری پورے کی لوگوں کے سینوں میں تو جمع ہو چکا تھا سینہِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع تھا پھر صحابہِ کرام کے سینوں میں منتقل ہوا جمع ہو گیا لیکن کتابی شکل میں حضرتِ ابو بکر کے زمانے میں جمع ہو گیا تو یہ جو قرآنِ مجید ہے اس کا آگے تو اب سلسلہ بلکل یوں سمجھئے متواتر ہے اتنی شہادتیں ہیں اتنی شہادتیں ہیں یہ وہی ٹیکسٹ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا کہ دشمن بھی مانتے ہیں کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں تسلیم کیا جاتا ہے دنیا میں کوئی کتاب اتنے پیور ٹیکسٹ کے ساتھ موجود نہیں ہے جتنی یہ قرآنِ مجید مذہبی کتابوں میں تو کوئی بھی نہیں ہے باقی کوئی کتاب تورات کے بارے میں کوئی یہودی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ تحریف سے یہ خالی یہ غلطیوں سے خالی اس لیے کہ اصل تورات تو گم ہو گئی تھی حضرت مسیح علیہ السلام سے کوئی چھے سو برس قبل نبو کے نظر نے جب حملہ کیا تھا بیبلونیہ کے بادشاہ نے یروشلم پر اور ایٹ سے ایٹ بجا دی تھی اور چھے لاکھ یہودیوں کو قتل کیا تھا چھے لاکھ کو قیدی بنا کر لے گیا تھا حیکل سلیمانی مصبار کر دیا تھا اس کے بعد سے وہ اصل تورات دنیا میں نہیں اصل انجیل نہیں ہے اس لیے کہ اصل انجیل یا عبرانی میں ہو سکتی تھی یا سریانی میں ہو سکتی تھی حضرت مسیح علیہ السلام کی زبان آپ کے زمانے میں آپ شام میں رہے ساری زندگی جو بھی تھی وہیں آپ نے بتائی زبان وہاں عبرانی تھی اہلِ علم کی سریانی تھی تو اب انجیل ہو سکتی ہے ممکن طور پر یا عبرانی میں یا سریانی میں اور نہ عبرانی کا کوئی نسخہ موجود ہے اور نہ سریانی کا موجود ہے جو سب سے قدیم نسخہ ہے وہ بھی یونانی ترجمہ ہے تو معلوم ہوا کہ اصل انجیل تو نہیں ہاں قرآن اصل موجود ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا لیکن یہ حضور نے امت کو دیا اس کے بعد سے تو تواتر ہے اور بلا شک و شبہ ہے سوال یہ ہے کہ یہ جو پہلے دو راوی ہیں ان کی ملاقات بھی ثابت ہے کہ نہیں یہ ہے وہ اہم مسئلہ اور یہ بات جان لیجئے میں نے کئی مرتبہ یہ بات اصول کے طور پر بیان کی ہے کہ اہم مسائل قرآن مجید میں دو جگہ ضرور آتے ہیں کم سے کم دو جگہ ویسے تو یہ کہ بار بار بھی آئیں گے کم سے کم دو مرتبہ اور نمبر دو یہ کہ ترتیب ان میں اکثر جو ہے ریشی پروکل ہو جاتی اکسی ہو جاتی ہے ایک جگہ پر پہلے جو چیز آئی ہے دوسری جگہ پر وہ بعد میں آئے گی پہلی جگہ پر جو چیز بعد میں آئی ہے دوسری جگہ پر وہ پہلے آ جائے گی اکسی ترتیب عام طور پر باقی یہ اصول اپنی جگہ پر ہے کہ دو جگہ پر آپ کو اہم مضامین ملیں گے اس حوالے سے لوٹ کر لیجئے اور عجیب بات ہے ترتیب کے علاوہ تعداد آیات پندرہ آیات ہیں سورہ نجم کی ایک آیت سے لے کر اور پندرہویں آیت تک آیت نمبر ایک سے آیت نمبر پندرہ تک پندرہ ہی آیتیں ہیں یہ سورہ تکویر کی آیت نمبر پندرہ سے لے کر آیت نمبر انتیس تک ان دونوں کا مضمون ایک ہے لیکن ترتیب آپ کو جدا ملے گی مضمون کیا ہے حضور کی رویت جبریل علیہ السلام کی ان کی اصل ملکی شکل میں رویت دیکھیں اب میں آپ کو بتا دوں گمراہی کیا ہے اہلِ عقل یا عقل پرست جن کو کہا جائے اہلِ عقل تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنائے سب عاقل ہو اور عقل سے کاملے لیکن ایک لوگ وہتے ہیں جو عقل پرست ہو جاتے ہیں تیہ کر لیتے ہیں جو بات جو ہے ہمارے عقل کے لیے قابل قبول نہیں ہے وہ ہم نہیں مانیں گے اس کو بھی نوٹ کیجئے ایک ہے خلافِ عقل ایک ہے ورائِ عقل خلافِ عقل شہے کو تو ہم نہیں مانیں گے لیکن ایک شہہ ہے ورائِ عقل جو عقل کے دائرے سے دور ہے عقل سے ماورا ہے عقل سے آگے ظاہر بات ہے کہ عقل سے آگے اگر دین کی کوئی بات نہ ہو تو یومنون بالغیب کی ضرورت ہی نہیں اللہ تعالی کی ہستی اس کے صفات کی مقدار کیفیت و قبیت ہمارے عقل سے ماورا ہے یہ مانتے ہیں ہے اللہ یہ جانتے ہیں اللہ ہر چیز کو دیکھتا ہے کیسے دیکھتا ہے ہم نہیں معلوم اللہ کی آنکھ ایسی ہے وہ بھی کسی روشنی کا محتاج ہے کہ اس کے حوالے سے دیکھیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بس یہ معلوم ہے وہ دیکھتا ہے بسیر ہے لیکن اس سے آگے کیسے دیکھتا ہے میں نہیں معلوم یہ ورائے عقل ہے یہ ہمیں معلوم ہے اللہ سنتا ہے کیسے سنتا ہے کیا اس کے بھی کان ہیں کیا اسے بھی ساؤنڈ ویوز کی ضرورت ہے وہ جا کر کان کے پردے کو چھڑیں اور وہاں سے پھر جو ہے وہ معلومات دماغ کو نہیں لے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جسم اور جسمانیت سے پاک لہذا ہمیں کچھ پتا نہیں کہ اللہ کیسے دیکھتا اللہ کیسے سنتا ہم یہ جانتے ہیں اللہ سنتا ہے اللہ دیکھتا ہے سمی اور مسیر تو یہ چیز ہے ورائے عقل خلاف عقل نہیں ہے تو لوگ جو عقل گزیدہ ہو جاتے ہیں عقل پرست وہ ورائے عقل چیزوں کی بھی ایسی تعبیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو عقل کے لیے قابل قبول ہو جائے عقل کے پیمانے کے اندر آ جائے اس محدود پیمانے کے اندر ان لا محدود حقائق کو بھی اتارنے کی کوشش اس میں ظاہر بات ہے کہ پھر ٹھوک رکھائی جاتی ہے اہل فلسفہ کی گمراہی کیا ہے اللہ کو تو وہ مان لیتے ہیں اس لیے کہ یہ تو ماننا پڑتا ہے کوئی نہ کوئی اللہ العلل تو ہے نہ آخر کہیں سے تو آغاز ہے نہ کسی ایک ہستی کو تو ماننا پڑے گا اسے آپ کہیں ورلڈ سپیرٹ روح کائنات اسے آپ کہیں وجود مطلق the absolute being کچھ بھی کہیں جو بھی نام دے اسے کچھ نہ کچھ ماننا پڑے گا لہذا اس کو تو ایک ایک کوئی ایک ہستی اس کو ماننا یہ تو عقل سے جو ہے یہ گویا کہ ان کے نزدیک یہ عقل کے خلاف نہیں اس کو تو مان لیا جائے گا لیکن یہ فرشتہ کس بلا کا نام ہے اور جن کس بلا کا نام ہے یہ چیز ان کے ان محدود پیمانوں کے اندر ان کے ذہنوں میں یہ بات نہیں اٹھے لہذا توجیر کرنی پڑتی ہے فرشتہ بس فرشتہ تو اصل میں قوائے فطرت کا نام ہے forces of the nature اب ایک ہے سقل یہ بھی ایک گویا کے فرشتہ ہے بجلی گویا کے ایک فرشتہ ہے یہ گویا کے قوائے تبعیہ جو ہیں انہی کو فرشتہ کہہ دیا گیا ورنہ فرشتہ کی کوئی اپنی خارجی اس کا وجود کوئی اس کا تشخص نہیں ہے کہ اس کا کوئی شخصی وجود ہو نہیں بلکہ قوائے تبعیہ forces of the nature کو فرشتے کہہ دیا گیا جن کیا ہے اجیے کوئی علیدہ مخلوق نہیں ہے یہ خامخواہ بولویوں نے اس کا ڈھکوصلہ بنا دیا ہے جن تو کہتے ہیں مشتعیل مزاج انسان اکھڑ لڑ پڑنے والے تھوڑی سی بات کے اوپر مشتعیل ہو جانے والے کیونکہ مشتعیل ہو جاتے ہیں وہ لہذا کہہ دیا گیا کہ وہ آگ سے بنائے گئے ہیں جیسے کہ ہم کہتے ہیں وہ فلان غصے میں آگ بگولا ہو گیا تو اسے آگ تھوڑے ہو جاتا ہے وہ انسان ہی رہتا ہے یہ صرف ایک استعارہ ہے کہ ہم نے کہا وہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا ایسے ہی استعارہ تن کہہ دیا گیا ہے کہ جن جو ہے وہ آگ سے پیدا کیے گئے ورنہ وہ بھی انسان ہیں انسانوں ہی میں سے جو اکھڑ قسم کے اور جو مشتعیل مزاج لوگ ہیں ان کو جن کے لیا گیا ہے یہ ہے تعبیرات جنہوں نے کہ ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا اگر فرشتے کا کوئی خارجی وجود نہیں ہے کوئی پرسونیفائیڈ اگزیسٹنس نہیں ہے تو پھر یہ وہی کون لے کر آیا اب آپ کو معلوم ہے کہ ایمانیات سلاسہ میں سے توہید ایمان باللہ پھر ایمان بالرسالت ایمان بالآخرہ یا معاد تو ایمان بالرسالت کی ساری بنیاد وہی پر قائم ہے وہی مانے تو نبی کا سوال ہوا نا وہی کو تسلیم کرے تو رسالت اور نبوت اور کتاب کا تصور سامنے آیا وہی کی حقیقت ہے کہ جو سب سے بڑا مسئلہ بن گیا جب فرشتہ کسی شئے کا نام نہیں ہے تو یہ کہاں سے کون ہے جو لایا یہ جبریل امین کون ہے یہ روح القدس کون ہے یہ ہے اصل میں وہ سوال جس کا جواب انہوں نے یہ دیا اب یہ نوٹ کیجئے یہ میری بات نہیں ہے یہ ان کا جواب ہے کہ اصل میں وہی ایک فوارے کے مانند چشمے کے مانند قلب نبی سے ہی اُبھرتا ہے اندر ہی سے ایک چیز نکلتی ہے اس کا ایک کانٹیکٹ ہو جاتا ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ براہ راست کوئی فرشتہ ورشتہ نیچ میں نہیں ہے بلکہ قلب نبی کا ایک براہ راہ حسرت ہو جاتا ہے اللہ کے ساتھ عقل کہیے کہ جو عقل ان کے نوح افلاق اور اقول عشرہ کا ایک تصور ہے یہ باتیں باڑی زیادہ تفسیر میں میں نہیں جان سکتا تو وہ جو ہے دسویں عقل اس عقل کے ساتھ ایک کانٹیکٹ ہو جاتا ہے عقل نبی یا عقل رسول کا اس سے اس کے قلب کے اندر ہی سے ایک فوارے کے مانند اُبلتا ہے یہ چشمہ جس کا نام وہی ہے لہذا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ کلام نبی کا اپنا کلام ہے اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے یعنی دونوں امکانات فضل الرحمان نے بھی تسلیم کیے دونوں امکانات سر سید احمد مرہوم نے بھی تسلیم کیے لیکن بیچ میں سے نکالا جس کو ہے بیقبینی و دوگوش کان پکڑ کر جسے نکال دیا وہ حضرت جبریل ہے معاد اللہ سمہ معاد سر سید کا تو شعر بھی ہے جبریلِ امی قرآن با پیغامِ نمی خواہم ہما گفتارِ معشوقست قرآنِ کے مندارم میں کسی ایسے قرآن کا طالب نہیں ہوں خریدار نہیں ہوں کہ جو جبریلِ امی لے کر آئے ہوں پیغام میرے پاس جو قرآن ہے وہ تو میرے معشوق کا کلام ہے معشوق یہ لفظ جو ہے دوزو معنیین ہے اللہ کو کہہ لیجئے میرے محبوب کا کلام ہے یا محمد کو کہہ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب کا کلام ہے دونوں امکانات موجود ہیں ہما گفتارِ معشوقست قرآنِ کے مندارم بیچ میں سے کس کو نکال دیا وہ جو درمیان کی کڑی تھی انتہائی ضروری اور اہم یہ تو لنک ہے اول راوی اول جبریلِ امی قرآن با پیغامِ نمی خواہم ہما گفتارِ معشوقست قرآنِ کے مندارم شیر اچھا ہے لدبی ہے اس میں اور بڑا فلو ہے اس میں سوتی آہنگ ہے اس میں وہ سب کچھ ہے لیکن بہت بڑی گمراہی ہے قرآنِ مجید نے دو مقامات پر ثابت کیا حضور سے ملکی شکل میں حضرتِ جبریل کے ملاقات دو مرتبہ یہاں بھی نوٹ کر لیجئے ایک ہے جبریل کا انسانی شکل میں آنا وہ تو بارہا ہوا ہے جس کے لیے سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے حدیثِ جبریل ہے وہ واقعہ ہے کہ انسانی شکل میں آئے عام طور پر حضرتِ دحیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہت خوبصورت اور وجیح اور شکیل صحابی تھے ان کی صورت میں جبریل آتے تھے حضور کے پاس لیکن سوال یہ کہ وہ جبریل کی ایک شکل ہے انسانی صورت جو اختیار کی اصل ملکی شکل کیا ہے جبریل کی اصل فرشتے ہونے کی حیثیت سے یہ دو مرتبہ حضرتِ جبریل علیہ السلام سے حضور کی ملاقات ہوئی ہے ان کی خالص ملکی شکل کے اندر بلکہ دو کی بجائے میں یہ زیادہ تفصیل سے صورت العلق میں جب پہنچیں گے تو بیان کروں گا اصل میں تین مرتبہ ہوئی پہلی وحی کے واقع پر بھی ایک رائے جس کی طرف میرا رجحان ہے وہ یہ ہے کہ وہ در حقیقت بین النوم والیقضہ ایک کیفیت میں ہوئی ہے جو پہلی وحی غارِ حرام میں ہوئی ہے اقرع بسم ربک لذی خلق خلق الانسان من علق اقرع وربک لکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان مالم یعلم یہ بیداری میں نہیں ہوئی ہے بیداری بین النوم والیقضہ یہ الفاظ ہیں کہ نیند اور بیداری کی درمیانی کیفیت میں ہوئی ہے اس میں جو حضرت جبرائیل کو حضور نے ملکی شکل میں دیکھا ہے لیکن وہ ال آنکھوں سے نہیں دیکھا وہ دل کی آنکھ سے دیکھا لیکن دو مرتبہ ان آنکھوں سے دیکھا ہے اپنی جسمانی آنکھوں سے حضرت جبرائیل کو ان کی خالص ملکی شکل میں ایک مرتبہ اور یہ سورہ مدسر کی جو نزول کی شان نزول کی روایات ہیں ان میں آپ کو یہ مخاری اور مسلم میں یہ ملے گی روایت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ کچھ وقفہ پڑ گیا تھا وہی کا حضور پر بہت شاق بزر رہا تھا یہاں تک بھی آئے ہیں الفاظ کہ اس رنج اور صدمے کی وجہ سے حضور فرماتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا دینا چاہتا تھا کہ اچانک آباد آتی تھی کہ اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں اس سے آپ رکھتے تھے ورنہ یعنی جو شوق تھا اور جو محبت قرآن سے اور وقفہ پڑ گیا پہتا نہیں اللہ ناراض ہو گیا کیا معاملہ ہوا ہے ایک ایسی کیفیت ابتدائی ہے بالکل دور یہ وحی کا اس کے ایک کیفیت بیان کرتے ہیں کہ میں حراف سے اتر رہا تھا اسی کیفیت میں سخت مغموم ملول کہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا اچانک آباد آیا یا محمد میں نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا پیچھے آگے کوئی نہیں ہے تو مجھ پر کچھ خوف ستا رہی ہوا پھر میں کچھ آگے چلا نیچے اتر رہے ہیں آپ پھر آپ نے پھر سنا یا محمد پھر دیکھا دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی نہیں خوف اور بڑھا تیسری مرتبہ پھر یا محمد تو اب اچانک نگاہ آپ کی اٹھی تو این افق مبین پر افق عالی کا لذب بھی آیا ہے افق مبین بھی آیا ہے اونچہ افق اور روش الافق اس پر حضرت جبریل کو دیکھا اور پہچان لیا اس لیے کہ حضور نے فرمایا وہی فرشتہ جو میرے پاس غارِ حراء میں آیا تھا یہ الفاظ ثابت کرتے ہیں کہ ایک رویت پہلی جو ہے لیکن وہ اس چشم سے نہیں بلکہ چشمِ قلب سے نیر اور جاگنے اور سونے کی درمیانی کیسیت میں ہوا ہے پہچان لیا وہ فائد الملک اللذی جانی بھی حراء میں نے دیکھا وہ فرشتہ جو میرے پاس حراء میں آیا تھا وہ اس طرح ہے کہ پورا افق بھر گیا ہے اسے یہ ہے حضرت جبریل کی رویت اول جو ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچشمِ سر ان آنکھوں سے اور ان کی ملکی صورت میں اصل ملکی شکل میں وہ ظاہر ہوئے ہیں افقِ مبین پر یا افقِ اعلی پر دوسری مرتبہ پھر وہ رویت ہوئی ہے جب حضرت جبریل لے کر گئے ہیں حضور کو میراج کے لئے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے حضور کے ساتھ جو رہے ہیں وہ اصل ملکی شکل میں نہیں تھے لیکن جب صدرت المنتحہ پر پہنچے ہیں اور جب کہا کہ اس سے آگے حضرت جبریل نے کہا کہ میری آخری حد یہ ہے اس سے آگے میں نہیں جا سکتا وہاں پر بھی حضرت جبریل پھر اپنی اصل ملکی شکل میں ظاہر ہوئے یہ دو مرتبہ کی رویت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت جبریل کی رویت حضرت جبریل اپنی اصل ملکی صورت میں جیسے کہ وہ فرشتے کی حیثیت سے ہیں جس کا ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے اور حضور نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے بچشم سر یہ رویت جو ہے اب اس کا ذکر ہے ان آیات میں بھی اور اسی کا ذکر ہے صورت النجم نے بھی غور طلب بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ ایسا کیا تھا جس کے لئے کہ اتنے احتمام کے ساتھ سے بیان کیا گیا ہمارے تجرمت میں تو یہ شیعہ آنی سکتی جبریل کو ہم تو اپنی ان آنکھوں سے ان کی اصل ملکی شکل میں نہیں دیکھ سکتے ہمارے لئے اس میں کوئی عملی ہدایت اور اہنمائی نہیں ہے ہاں ہدایت اور اہنمائی یہ ہے کہ وحی کی وہ جو حدیث اللہ ہے اس کا راویہ اول اور راویہ دو ان کی باہمی ملاقات اور ان کی رویت جو ہے یہ ثابت ہو رہی ہے ان دو مقامات سے اس لئے کہ حدیث کے سنت میں تو سب سے پہلے بات یہی ہوگی کہ وہ راویہ اول اور راویہ دو ملاقات ہوئی بھی کی نہیں باہمی رویت بھی ہے کی نہیں تو یہ رویت جبریل کی یہ اہمیت ہے حقیقت وہی کی اہمیت کے زمن میں جس کے لئے کہ اس قدر احتمام کے ساتھ ان دو مقامات پر اکسی ترتیب حضرت جبریل سے حضور کی ملاقات سورة النجم میں وہ بات میں میں آپ کو وہ آیات بھی آج دکھاؤں گا پڑھا دوں گا اس میں پہلے حضور کا تذکرہ ہے اور پھر حضرت جبریل کا یہاں پر پہلے حضرت جبریل کا تذکرہ ہے پھر حضور کا اور دونوں جگہ پر الفاظ جو ہیں سورة النجم کی آیات بہت مشکل آیات ہیں قرآن مجید کی ان میں بعض زمائر ایسے ہیں جن کے ایک سے زائد مفہوم لیے جا سکتے ہیں اور مرجے جو ہیں ان کے بارے میں ایک سے زائد آرہا ہو سکتی ہیں اور لوگوں نے پھر اپنے اپنے ذوق کے حوالے سے میں نے خود ایک درس کیا تقریر سنی تھی بہت عرصے کی بات ہے سمجھتا ہوں کم سے کم تیس برس پہلے کی بات ہے کہ غلام احمد پرویز صاحب آئیت منگمری جو اب سائیوال ہے وہاں انہوں نے ایک تقریر کی تھی سورة النجم کی ابتدائی آیات پر اور بڑا ویسے اس میں کوئی شک نہیں کہ تقریر کے اعتبار سے بڑی خوبصورت تقریر تھی وہ جیسے میں نے ابھی شہر کی تعریف کی ہے سید احمد سر سید احمد خان کی اسی طریقے سے اس کی تقریر کی بھی تعریف کر رہا وہ مہت عمدہ تقریر تھی لیکن وہ شاعری تھی اور اس نے سورة نجم کی ابتدائی آیات کی بالکل تعویل غلط کی تھی لیکن بڑی خوبصورت نہیں لازکی غلط شہ جو ہے وہ بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ پیش کی جا سکتی ہے میرے نزدیک بڑی اہمیت یہ ہے کہ سورة النجم کی آیات کو جب ان آیات کی روشنی میں پڑھا جائے گا تو مفہوم بالکل معین ہو جائے گا اور یہ جو ہے القرآن و يفسر بعضو بعضا قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے اس کے اعتبار سے ان دونوں مقامات کا تقابلی مطالعہ بہت اہمیت کا حامل ہے اس لیے کہ یہاں کوئی ابحام نہیں ہے بالکل دو رائے ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے یہ محکم آیات ہیں وہاں پر اگر ایک سے زائد امکانات پیدا ہو گئے ہیں زمائر کے ممکنہ مراجع کے اختلاف کی وجہ سے لیکن یہ کہ ان کے حوالے سے گویا کہ یہ ہے وہ لنگر جو ان آیات کو بھی تھامے ہوئے ہیں جمائے ہوئے ہیں کہ ان آیات کا مفہوم وہی معین ہو جائے گا جو ان آیات کے حوالے سے آ رہا ہے اور قرآن مجید میں حضور کے لیے صاحبکم کے الفاظ صاحبکم کا لفظ کہیے صرف دو جگہ آیا ہے وَن نَجْمِ اِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا تمہارے یہ ساتھی تمہارے یہ تمہارے صاحب حضور کے لیے یہ لفظ اور کا ہی نہیں آیا یا اپنے بندے کے آئے گا سبحان اللذی اصراب عبدہی لَعْلَمْ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لِلْمَسْجِدِ الْاقْصَى یا 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 نبی سے آئے گا یا یا رسول سے آئے گا آپ کا رسال رسول ہونا بشیر اور نظیر ہونا لیکن صاحب و کم لوگو یہ تمہارے صاحب ہیں تمہارے مابین رہے ہیں تم ان کے ماضی کو جانتے ہو تمہارے مابین انہوں نے عمر گزاری ہے چالیس مرس ان کے جو ہے تمہارے مابین بیتے ہیں ان کے کردار سے تم واقف ہو تو فرمایا مَا وَلَّا صاحبُكُمْ وَمَا غَوَا یہی لفظ صاحبُكُمْ یہاں آئے گا وَمَا صاحبُكُمْ بِمَجْنُونَ تمہارے یہ صاحب جو ہے تمہارے ساتھی یہ یہ کوئی مجنون نہیں ہے باز اللہ غور کرو سوچو کس ہماقت میں مبتلا ہو گئے ہو کیوں اپنے پاؤں پر کلھاڑی مار رہے ہو کیوں اس ہدایت سے عراس کر رہے ہو کہ جو ہدایت تمہارے لیے اخربی نجات کا ذریعہ بنتی ہے اور اس عراس کے نتیجے میں برباد ہو جاؤ گے تباہ ہو جاؤ گے لٹ جاؤ گے پوری زندگی جو ہے وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے تو صاحب و کم ان کے حوالے سے اب آئیے ان آیات کو ویسے میں نے آج نوٹ کیا تھا جیسے میں نے وہ گیارہ مقامات آپ کو تیزی سے نوٹ کرا دی ہے جس میں کہ پہاڑوں کے چلنے کا ذکر آیا ہے ایسے ہی نوٹ کر لیجئے دس آیات ہیں جس میں قرآن مجید کو حدیث کہا گیا ہے یہ حدیث اللہ کی ہے جسے ہم حدیث کہتے ہیں وہ حدیث رسول ہیں تو حدیث تر حقیقت کہتے ہیں کوئی چیز کوئی بات لہذا یہاں فرمایا گیا سورة المرسلات تو ختم ہوئی اس پر اور یہی الفاظ سورة العراف میں بھی موجود ہے اسی طریقے سورہ جاسیہ میں ہے تو یہ گویا کہ تین مقامات ہیں جس میں تقریباً ایک ہی مفہوم آیا ہے اے نبی آپ شاید اپنے آپ کو حلاق کر لیں گے اگر یہ ایمان نہ لائے اس حدیث پر یعنی یہ حدیث اللہ کی حدیث یہ قرآن اگر یہ ایمان نہ لائے تو ان کو جس انجام سے دوچار ہونا ہے شاید اس کے تصور سے آپ اپنے آپ کو حلاق کر لیں یہ سورہ قحف کی آیت تھی جو میں نے آپ کو سنائی سورہ زمر میں فرمایا اللہ نے بہترین حدیث اتاری ہے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم کتاب ہے متشابہ ہے مسانی ہے اس کی تشریف میں سلم نہیں جا سکتا سورہ یوسف میں فرمایا یہ کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جسے گھڑ لیا گیا ہو یہ تو درحقیقت اللہ کا کلام ہے سورہ تور میں فرمایا یا اللہ کی حدیث ہے اس جیسی کوئی حدیث لے آؤ یعنی اس جیسی کوئی بات جیسے کہ کہا گیا ہے قرآن مجید جیسی کوئی سورت لے آؤ لیکن یہاں سورت کے بجائے لفظ حدیث آیا ہے سورہ النجم میں فرمایا کیا تم اس حدیث پر تعجب کر رہے ہو اس اللہ کی حدیث اللہ کے کلام اللہ کے قول پر اور تم ہستے ہو اور روتے نہیں حالانکہ تمہارا انکار جو ہے وہ تمہیں اس انجام سے دوچار کرے گا کہ رو گے پھر اور وہ رونا مفید نہ ہوگا سورت الواقعہ میں تو کیا اس حدیث کے بارے میں تمہارا یہ تساہل کا رویہ ہے اور اپنے عمل سے تم ثابت کر رہے گویا کہ تم اس کی تقزیب کر رہے جھٹلا رہے ہو تو یہ حدیث اللہ اس کے راویے اول جبرائیل راویے دوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان دونوں کی رویت براہ راست ثابت اب پڑھئے فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ ذَا عَسْعَسَ وَالصُبْحِ ذَا تَنَفَّسُ تو نہیں اب یہ کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کئی مرتبہ آ چکا یہ نہیں جب قسم سے پہلے آتا ہے تو اس کو ذرا رکھ کر پڑھنا چاہیے لا أُقْسِمُ نہیں میں قسم کھاتا ہوں یہ نہیں کہ میں قسم نہیں کھاتا جوڑ کر پڑھیں گے تو ترجمہ ہو جائے گا میں قسم نہیں کھاتا نہیں تو نہیں اور نہیں سے براد ہے جو مخاطب ہیں ان کے تصورات کی نفی جیسے کہ آم آتا ہے نہیں بھائی ایسا نہیں ہے تو ایک نہیں پہلے آ جاتی ہے نہیں بات یوں ہے یہ نہیں جو ہے یہ اس معنی میں ہے جو منفصل ہوگا یہ لائے منفصل ہے لائے متقصل نہیں فَلَا أُقْسِمُ تو نہیں میں قسم کھاتا ہوں بِالْخُنَّسِ خُنَّسِ جماعہ خانس کی خانس وہ شئے ہے جو آگے بڑھے اور پھر پیچھے ہڑ جا اور دبک جائے اسی معنی میں خناس شیطان کو کہا جاتا ہے حدیث میں آتا ہے شیطان اپنی تھوٹنی جو ہے انسان کے دل کے اوپر ٹھکا کر اور تھوٹنی اصل میں کہتے ہیں سور کے تھوبرے کو تو وہ لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ اپنی تھوٹنی جو ہے وہ دل پر ٹھکا دیتا ہے تھوکے مارتا رہتا ہے مشتعل کرتا رہتا ہے انسان کے صفلی جذبات کو لیکن جب اللہ کو یاد کرتا ہے انسان تو بھاگ جاتا ہے پیچھے ہڑ جاتا ہے چھپ جاتا ہے یہ خناس ہے من شر الوسواسل خناس انذی یو اسمیسو فی صدور الناس من الجنت من ناس تو یہ خناس اور براد کیا ہے وہ ستارے جو چلتے ہیں پھر غائب ہو جاتے ہیں گم ہو جاتے ہیں ستارہ چلتا ہے اور چل کر پھر روپ جاتا ہے غائب ہو جاتا ہے یہاں ستارے کا لفظ نہیں آیا لیکن یہ ہے کہ بعض صفات اتنی معین ہوتی ہیں کسی شیئے کے ساتھ کہ اب اس شیئے کو موصوف کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے صفت معین کر دیتی ہے کہ یہ کس کا تذکرہ ہے فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ تو نہیں میں قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کی جو آگے بڑھتے ہیں اور پھر ڈوب جاتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں الْجَوَارِ الْقُنَّسِ انہی کی اور صفت آئی جواری جاریہ کی جمعہ ہے چلنے والیاں الْجَوَارِ الْقُنَّسِ کُنَّسِ خُنَّسِ کے ودل پر دیکھئے اس میں ردم جو ہے اور اس میں جو سوتی آہنگ ہے فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْقُنَّسِ یہ کانس کی جمعہ ہے اور کانس کہتے ہیں کہیں چھپ جانے کو یہ بھی اس کے معنی یہی ہے کَنَسَ الزَّبِيُو حرن کا آپ تاقب کر رہے تھے شکار کے لیے وہ کہیں چھپ گیا کَنَسَ الزَّبِيُو وہ جو حرن ہے وہ چھپ گیا کہیں اپنے کسی پناہ گاہ کے اندر داخل ہو گیا تو وہ کوئی جگہ ہے جو جا کر چھپ جاتے ہیں کہیں پر ڈوب جاتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں ان دو قسموں کے حوالے سے ذرا ایک بات نوٹ کر لیجئے پھر ہم آگے چلیں گے یہ سورة النجم کے اندر بھی شروع میں فرمایا گیا وَنَّجْمِ اِذَا حَوَا شاہد ہے ستارہ جبکہ وہ گروب ہو جائے ہوا یحوی کے معنی ہے گر جانا بلندی سے نیچے گرنا ہوا یحوی کے معنی ہے خواہش نفس کرنا خواہش کرنا تحول انفس یہ سورة وَنَّجْم میں بھی لفظ آیا ہے خواہش نفس کے لیے تحول انفس تو ہوا یحوی اور ہے ہوا یحوی اور ہے ہوا یحوی کے معنی کسی شئے کی خواہش کرنا ہوا یحوی گرنا تو وَنَّجْمِ اِذَا حَوَا شاہد ہے ستارہ یا قسم ہے ستارے کی جبکہ وہ ڈوبتا ہے غروب ہوتا ہے اور اس سورہ مبارکہ سے متصرا قبل جو سورت سورت التور اس کی آخری آیت کیا ہے وَإِدْبَارًا نُجُوم ستاروں کا پیٹ موڑنا ستاروں کا غائب ہو جانا ستاروں کا ڈوب جانا اور ایک اور بات نوٹ کیجئے سورت الواقعہ میں میں نے ارز کیا تھا کہ کچھ اور سورتیں بھی ایسی ہیں کہ جو دو دو سورتیں معلوم ہوتی ہیں درمیان میں پھر قسم کھا کر ایک نیا مضمون آتا ہے وہاں بھی آپ نے دیکھا یاد ہے اگر فَلَا أُخْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْتَعْلَمُونَ عَظِيمِ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمِ فِي كِتَابٍ مَقْنُونَ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَحْحَرُونَ اب یہ بھی قرآن مجید کا ذکر ہے اور یہاں بھی فرمایا تو نہیں میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے یا ڈوبنے کی جگہ کی یہ مناسبت صرف ابھی نوٹ کر لیجئے میں بعد میں ان قسموں کا جو مفہوم ہے وہ بیان کروں گا فَلَا أُخْسِمُ بِالْخُنَّسُ تو نہیں قسم کھاتا ہوں میں ان ستاروں کی جو آگے بڑھتے ہیں اور پھر چھپ جاتے ہیں جو چلتے رہتے ہیں اور پھر دفتر غائب ہو جاتے ہیں چھپ جاتے ہیں اور قسم کھاتا ہوں میں رات کی اِذَا عَسْعَسَ عَسْعَسَ جو ہے یہ ازداد میں سے ہے ایسے الفاظ میں سے ہے عربی میں بہت سے الفاظ ایسے ہیں جس کے معنی بلکل دو معنی ہوتے ہیں ایک دوسرے کی زد یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اصرار کا لفظ بھی جو میرا نام ہے یہ بھی ازداد میں سے ہے اصرار کے معنی کسی چیز کو چھپا کر بیان کرنا بھی ہے اور اصرار کے معنی کسی شے کو اعلانیہ بیان کرنا بھی ہے یہ بحث ایک دفعہ چھڑ گئی تھی آٹھ سال پہلے سن بیاسی تیراسی میں میرے نام کے بارے میں بھی اخبارات میں مضامین آئے کچھ یہ کیا نام ہے یہ نام غلط ہے اصرار احمد ہونا چاہیے اصرار احمد کیا مانی ہوئے تو وہ مجھے بھی تحقیق کرنی پڑی تھی نام تو میرے والدین نے رکھا ہے بڑے بھائی اظہار ہیں ان کے حوالے سے شاید دوسرا میرا نام اصرار ہے ایک ہے ظاہر کرنا کسی شے کا ایک ہے چھپانا یا چھپا کر کہنا کسی کو بتانا اِذَا سَرُن نَبِيُ اِلَا بَعْضِ اَذْوَاجِ ہی حدیثہ لیکن یہ اس رات جو ہے یہ ازداد میں سے ہے اور اس کے دونوں مانی ہے چھپانا بھی اور ظاہر کرنا اسی طرح اصعص رات کے لیے جب یہ لفظ آتا ہے تو رات کا آغاز اور رات کا تاریخ ہو جانا بھی اس کے مانی ہے اور اس اصعص کے مانی یہ بھی ہے جب رات جو ہے چھٹ جاتی ہے اور رات ختم ہوتی ہے اور صبح کے آثار شروع ہو جاتے ہیں اور یہاں پر میرے نزدیک جو ہے یہ دوسرے مانی ہے اور قسم ہے رات کی جبکہ وہ جانے لگے جبکہ وہ اس کی تاریخی چھٹنے لگے اس لیے کہ اگلی جو ہے آیت اور قسم ہے صبح کی شاہد ہے صبح جبکہ وہ سانس لیتی ہے تنفس سانس لینا یہ بڑی خوبصورت یہ سمجھ یہ استعارہ ہے جیسے کہ بلکہ بولانا اسلاحی صاحب نے یہ الفاظ استعمال کی بہت امدگی کے ساتھ کہ ایسا نرشک ہے چاہ گیا ہے اس لفظ میں کہ جیسے اب آپ کے سینے کے اوپر کو بھاری بوجھ رکھ دیا جائے تو سانس لینا مشکل ہو جاتا دم گھٹ رہا ہے لیکن وہ ہٹ جائے تو پھر وہ سانس لینا آپ نے شروع کیا گویا کہ یہ صبح جو ہے اس کے اوپر رات کی کا بوجھ پڑا ہوا تھا جس کی وجہ سے اس کا دم گھٹ رہا تھا اب رات کا بوجھ ہٹا ہے اب اس صورت اس صبح نے سانس لینے شروع کی تو صبح کا یہ سانس لینا اس معنی میں بھی کہ سانس لینے کے ساتھ حرکت زندگی ہے تنفس جو ہے اس سے زندگی ہے زندگی حرکت سے تابع ہے تو گویا کہ اب صبح جب ہوتی ہے تو پہلے جیسے سوتا پڑا ہوا تھا رات کو اور کوئی حرکت نہیں تھی چہل پہل نہیں تھی اب صبح کی حرکت ہے چہل پہل ہے پرندے بھی چہچا رہے ہیں زندگی کے آثار ہیں مگر اب زندگی ہی زندگی ہے موجزن ساقی یہ جگر کا مصرہ یاد آیا تو یہ ہے اس کا بھی ایک تقابل آپ کر لیجئے کہ یہ قسمیں جو ہیں آئی ہیں سورة المدسر میں بھی یہ بھی گویا کہ یہاں پر اسعصہ کے مفہوم کو معین کرنے کے لیے رات جبکہ پیٹ بوڑ لیتی ہے پیٹ دکھا کر چل پڑتی ہے اب وہ جا رہی ہے پیٹ بوڑی اور چل دی اور صبح جبکہ وہ روشن ہو گئی وَالصُبْحِ اِذَا أَصْفَرَ اِنَّهَا لَعِهْدَ الْكُبَرْ نَزِيرًا لِلْمَشَرْ اب یہ سورة المدسر کی آیا اب ذرا نوٹ کیجئے کہ اس کا مفہوم کیا ہے فَلَا أُخْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ اِذَا عَصْعَسَ وَالصُبْحِ اِذَا تَنَفَّس اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٌ مشکل مقامات میں سے ہے ان قسموں کا مقسم عڑے کے ساتھ ربط و تعلق نمائع کرنا مشکلات میں سے ہے میں نے دیکھا ہے کوششیں کی گئی ہیں لیکن یہ کہ کچھ جوڑ ملتا مجھے نظر نہیں آیا مولانا اسلاحی صاحب نے بھی اس کا تعلق جوڑا ہے در حقیقت اس کہانت کے تصور سے کہ ان ستاروں ہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو شیاطین جن ہیں ان کے اوپر وہ جو شہاب ساقی پھیکا جاتا ہے اس کا گویا کہ یہاں پہ تذکرہ ہے حالانکہ یہ الفاظ جو ہیں اس مضمون کی طرف کوئی اس کے اندر جو ہے وہ اشارہ موجود نہیں وہ سمت ہی نہیں ان سب کا مفہوم کیا ہے واللہ وعالم میں بہت حمد کر کے جرت کر کے ایک خیال ہے جو اپنا ظاہر کر رہا ہوں اور اس کے لیے اقبال کے دو مصرے میرے سامنے ہیں دلیلِ سبح روشن ہے ستاروں کی تنکتابی افق سے آفتاب ابرا دیا دورِ گران خوابی یہ رات کا جانا اور ستاروں کا تنکتاب ہو جانا ستاروں کا پیچھ موڑ لینا ستاروں کا غروب ہونا ستاروں کا ازل و ازل نجوم القدرت ان کا پھیکہ پڑ جانا در حقیقت نویدِ صبح ہے یعنی ابھی تک جو وحی کا سلسلہ چلا آ رہا تھا نبوت و رسالت کا تسلسل تھا جو چلا آ رہا تھا اور وہ تو حضرت آدم سے چلا آ رہا تھا اس میں کچھ ایک وقفہ پڑا ہے حضرت مسیح اور حضور کے ماں بین لیکن ان کی نسبت جو ہے اس خرشیدِ ہدایت کے ساتھ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے بلکل وہی ہے جو ستاروں کا نسبت ہے خرشید کے ساتھ سورج کے ساتھ اب صبح ہو رہی ہے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ رات کی وہ تاریخی وہ فترت فترت جو ہوئے چھ سو برس تک وحی کا سلسلہ بن رہا ہے حضرت مسیح اور حضور کے ماں بین کوئی نبی اور رسول نہیں ہے حالانکہ اس سے پہلے وہ تار ٹوٹا نہیں ہے تسلسل کے ساتھ نبوت و رسالت کا سلسلہ جو ہے وہ لڑی مسلسل رہی ہے لیکن اس کو فترت کہتے ہیں حضرت مسیح سے حضور تک چھ سو برس کم نہیں تو یا تو یہ ہے وہ رات کا معاملہ جس میں کہ آسمانی ہدایت صرف تاروں کے معنید رہ گئی تھی اب تاروں کے جلمل روشنی جو ہے وہ کوئی ایسی روشن نہیں ہوتی وہ بات کے جس کے اندر ہر شہ نمائع ہو رہی ہو واضح ہو رہی ہو ہدایت آسمانی وہی کی ہدایت جو ہے وہ ان تاروں کے معنید ہو گئی تھی جو کبھی چمک جاتے ہیں کبھی پھر جو ہے نگاہوں سے اجل ہو جاتے ہیں کبھی روشنی ہو جاتی ہے کبھی کچھ آدمی دیکھ لیتا ہے لیکن یہ کہ وہ روز روشن کے طرح انسان اپنے دائیں بائیں یمین و یسار اور آگے اور پیچھے ہر شہ کو دیکھ لے یہ وہ بات جو ہے وہ تو سورج کے طلوع ہونے سے ہوتی ہے میرے نزدیک یہ در حقیقت اسی نقشے کی طرف اشارہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی یہ قرآن مجید کا نزول اور یہ در حقیقت وہ پرانی وحی کی جو روشنی ابھی تک دنیا میں تھی اب اس کو بھی نوٹ کیجئے یہ خرشید دوبنے والا نہیں ہے وہ ستارے دوبے ہیں اصل انجیل نہیں ہے اصل تورات نہیں ہے یوں کہیے کہ تورات کے کچھ حصے ہیں جو اس تورات میں موجود ہیں انجیل کی کچھ تعلیمات ہیں جو اس انجیل میں ہیں وہ بات تو میں نے کئی مرتبہ آپ کو سنائی ہے کہ ایک مسٹر بھائٹ ہوتے تھے ایک پادری امریکن سائیوال میں تو میرا کچھ آنا جانا تھا میں نے ان سے کچھ اناجیل بھی دیں اور پڑھیں تو پھر میں نے ایک دفعہ پوچھا ان سے سوال کیا which one of them is bible یہ ایک میتھیو ہے ایک ریوک ہے اور جان ہے which one of them is bible اس کا جواب یہ تھا none of them is bible bible is in them بڑا پیارا جواب تھا bible تو ہے ہی نہیں کہا ہے bible ہاں bible ان کے اندر ہے bible کی تعلیمات ہیں جو اس میں رہ گئی ہیں لیکن وہ bible کہاں ہیں کس کو کہیں گے سین میتھیو کو کہیں کہ وہ bible ہے تو باقی کیا ہے پھر سین جون کے اگر گوسپل کو کہیں کہ وہ bible ہے تو باقی تین کیا ہے اور ان میں فرق ہے تفاوت ہے تو none of them is bible bible is in them یہ جو کچھ بھی رہ گیا تھا یہ گویا کہ ڈوب جانے والے ستارے تھے کیوں؟ اس لیے کہ اصل خرشید ہدایت تلو ہونا تھا جو مہیمن ہے ان تمام کتابوں کی ہدایت اور روشنی کو جس نے اپنے اندر جمع کیا ہوا یہ مہیمن ہے لہذا یہ نسبت فَلَا أُخْسِمُ بِالْخُنَّسِ تو قسم کھاتا ہوں میں گواہی میں پیش کر رہا ہوں ان ستاروں کی جو چلتے ہیں اور پھر دبک جاتے ہیں الجوار الْخُنَّسِ جو چلتے رہتے ہیں اور پھر دوب جاتے ہیں چھپ جاتے ہیں اپنے اپنے دور میں تورات کے بارے میں بھی کہا گیا ہے فِيهَا حُدَمْ وَنُور اس میں ہدایت بھی تھی دور میں تھا انجیل کے بارے میں قرآن کہتا ہے فِيهَا حُدَمْ وَنُور اس میں ہدایت بھی دور بھی لیکن یہ ہے کہ یہ چیزیں جانے والی مستقل رہنے والی نہیں تھیں فَلَا أُخْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ ذَا عَسْعَس رات جبکہ وہ پیٹ موڑتی ہے تاروں کی بارات جو ہے جب وہ روانہ ہو جاتی ہے اس کے لئے دوسرا مصرہ جو میں نے کہا تھا کہ وہ ایک تو پورا شعر ہی میں نے آپ کو سنا دیا مصرہ نہیں دلیلِ صبح روشن ہے ستاروں کی تنک تابی وَفُقْسِ آفْتَابُ اُبْرَا گیا دورِ گرہ خوابی اور دوسرا مصرہ بہت خوبصورت ہے کہ خونِ صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سہر پیدا یہ ہزاروں ہزار لاکھوں ستارے جو ہے ان کا خون ہوتا ہے تو سہر پیدا ہوتی ہے تو یہ ستارے ڈوبتے ہیں تو سورج تلو ہوتا ہے بلکہ اس کا پہلا مصرہ تاریخی اعتبار سے بہت عجیب ہے اس لیے کہ یہ پہلی جنگ عظیم اس صدی کے آغاز میں تھی اور شاید تیسری جنگ عظیم اس صدی کے اختتام پر آ رہی ہے عالمی جنگ اس کی جو بھی تباہی آنے والی ہے اس میں ترکوں پر بہت بڑی قیامت بیتی تھی ترکوں پر اور اس میں بڑا ہاتھ عربوں کی غداری کا تھا شاید قدرت جو ہے اس کا بدلہ آپ دے رہی ہو اللہ کے ہاں حساب کتاب جو ہے وہ ہمارے دن اللہ کے دن بڑا فرق ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ پچھتر برس کے بعد اب اس کا حساب شاید چکایا جا رہا ہو فطرت کی طرف سے اب جو قیامت ٹوٹے گی اگر جنگ چھڑ گئی تو عالم عرب پر جو کچھ ہوگا اس کا تصور کیجئے ترکوں پر جو قیامت اس وقت آئی تھی اس پر کہا تھا اقبال نے یہ شعر اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون سدھ ہزار انجم سے ہوتی ہے سہر پیدا اگر ان ترکان عثمانی کے اوپر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے یہ اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے کہ جیسے لاکھوں ستارے جو ہے ان کا خون ہوتا ہے وہ ختم ہوتے ہیں ہلاک ہوتے ہیں ان پر تب صورت جو صبح تو ہے وہ تلو ہوتی ہے تو خون سدھ ہزار انجم سے ہوتی ہے سہر پیدا مجھے یہ دو مصر آج خاص طور پر یاد آئے ان آیات کے حوالے سے فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَالْلَيْلِ اِذَا عَسْعَسَ وَالصُبْعِ اِذَا تَنَفَّس یہ تو صبح ہے جو سانس لے رہی ہے بدبختو اس صبح کو پہچانو یہ صبح صبح ہدایت تلو ہو چکی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن کے نزول کے ذریعے سے اور تم ہو کے اس کی ناقدری کر رہے ہو تم ہو کے محمد کو بھی کاہن قرار دے رہے ہو جیسا کہ سورہ حاقہ میں ہم پڑھ چکے ہیں فَلَا اُخْسِمُ بِمَا تُبْسِرُونَ وَمَا لَا تُبْسِرُونَ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَا بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِرُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِن قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ یہ کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے کسی کاہن کا کلام نہیں ہے یہ تو قرآن ہے اللہ کا کلام ہے یقینا یہ کہا ہوا ہے قول کا نفس یہاں پر نوٹ کر لیجئے ظاہر بات ہے کہ جب منتقل کیا ہے اس وحی کو حضرت جبرائیل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جو ان کی اپنی زبان ہے ملکی زبان اسی سے یہ قرآن ادا ہوا ہے کلام ان کا نہیں ہے کلام اللہ کا ہے لیکن کس کی زبان سے ادا ہوا ہے نمبر دو پھر یہ کلام اللہ کا کس کی زبان سے ادا ہوا ابو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہذا یہاں پہ لفظ قول جو ہے اس معنی میں ہے کہ یہ حضرت جبرائیل کے ذریعے سے یہ تو ایک بہت ہی باعزت ایلچی کا لیا ہوا اس کا کہا ہوا اس کا پہنچایا ہوا اس کی زبانی آیا ہوا کلام ہے انہو لقول رسول کریم اب حضرت جبرائیل کی شان میں کچھ الفاظ آ رہے ہیں زی قوت بڑی طاقت والا ہے اندہ زل عرش مکین عرش والے کے ہاں اس کا بڑا مکان ہے بڑا مقام ہے بڑی منزلت ہے بڑی حیثیت ہے فرشتوں کے سردار ہیں زی قوت اندہ زل عرش مکین متاع سمممین متاع ہیں ان کی اطاعت کی جاتی ہے تمام فرشتے ان کے مطی ہیں ان کے فرمابردار ہیں سمممین یہ سممہ جو آتا ہے جو انگریزی میں اگاب کہتے ہیں دیر انڈ دن متاع ہونے کے ساتھ ساتھ اردو میں ہم کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ امین ہیں امانت داروہ الامین جبریل امین یعنی ایک طرف ان کی طاقت اتنی ہے کہ کوئی شیعتین ان کے لائے ہوئے پیغام میں دخل اندازی نہیں کر سکتے دوسری طرف وہ خود اتنے امین ہیں امانت دار ہیں کہ وہ اس پیغام کے اندر کوئی تحریف نہیں کر سکتے یہ در حقیقت اس روایت کے مستند ہونے کے لیے پہلے راوی کا جو ہے سقہ ہونا ضروری ہے راوی کی کیا صفات ہیں راوی سقہ ہے راوی صادق ہے راوی سچا ہے راوی ایسا کمزور تو نہیں تھا کہ کسی نے زبردستی اس سے کوئی بات منوالی ہو ایسا کمزور تو نہیں تھا کہ اس کے پیغام میں کوئی غلط شہ داخل کروالی ہو نہیں راوی اول جو ہے اس کلام کے اس حدیث اللہ کے راوی اول وہ کون ہے انہو لقول رسول کریم اب یہ رسول کا لئے یہاں پہ حضرت جبریل کے لیے سورہ حج کی آیت آپ کو صدا چکا ہوں اللہ یستفی من الملائکت رسولم و من الناس اللہ چن لیتا ہے پسند فرما لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے ایلچی اور انسانوں میں سے بھی فرشتہ ایلچی جبریل انسان ایلچی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہو لقول رسول کریم زی قوت اندز الارش مکین مطاعن سمامین یہ تو ہو گئے راوی اول اب راوی ثانی لیجئے وما صاحبوکم بمجرون اور یہ تمہارے صاحب تمہارے ساتھی تم میں سے ہیں بڑو حاشم میں سے ہیں خاندانِ آلِ عبد المطلب میں سے ہیں یہ قریش میں سے ہیں تمہارے دیکھے بھالے ہیں تمہیں ان کا تجربہ رہا ہے ان کی صداقت اور امانت کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں جبریل کی صداقت اور امانت تو بیان کی جا رہی ہے محمد کی صداقت اور امانت وہ تو تم جانتے ہی ہو صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہنے کی ضرورت نہیں وما صاحبوکم ہاں تمہیں ایک شک ہو گیا ہے یا تم نے خامخواہ کو ایک شبہ وارد کر دیا ہے کہ شاید کوئی ان پر خللِ دماغی کا حملہ ہو گیا یہ مجنون جو کہا گیا ہے وما صاحبوکم بمجنون تو مجنون کے دونوں معنی سمجھ لیجئے ایک مجنون جس پر جنون کا حملہ ہو جائے یعنی دماغی توادر ٹھیک نہ رہے ایک مجنون آسیب زدہ جن آ گیا جس پر جن نے جس کو پوزست کر لیا وہ مجنون وہ جن سے بنا ہے مجنون یہ دونوں مفہوم میں وہ لفظی استعمال کرتے تھے حضور کے لئے مجنون نون والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربکا بمجنون اس کی جو نفی کی گئی ہے وما صاحبوکم بمجنون ہرگز تمہارے یہ ساتھی جو ہیں یہ نہ تو آسیب زدہ ہیں کہ کوئی شیطان جو ہے اس نے پوزست کر لیا ہو کوئی بدرو اور آسیب ہو کہ جو ان کو پوزست کیے ہوئے ہو اور ان سے کام لے رہی ہو وہ معمول بن گئے ہو اور عامل جو ہے کوئی شیطان جن ہو معاذ اللہ نہ ہی ان کو کوئی خلل دماغ کا عرصہ ہے وَلَقَدْ رَاہُ بِالْوَفُقِ الْمُبِينَ اور انہوں نے تو دیکھا ہے اس کو جس جبرائیل سے یہ کہتے ہیں کہ یہ کلام میرے پاس جبرائیل لے کر آئے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ اندھیرے ہی اندھیرے میں بات ہو رہی ہو اس جبرائیل کو انہوں نے دیکھا ہے بچشم سر وَلَقَدْ رَاہُ بِالْعُفُقِ الْمُبِينَ روشن افق پر یہ میں روایت بیان کر چکا ہوں متفق انہوں نے روایت ہے بخاری اور مسلم کی حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور وہ پورا واقعہ میں بتا چکا ہوں غارِ حرہ سے اترتے ہوئے حضور کو آواز آئی یا محمد آپ نے ادھر دیکھا وہ دیکھا سامنے پیچھے کوئی نظر نہیں آیا خوف تاری ہوا کچھ تشویش ہوئی کیا معاملہ ہے پھر دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ اب جو اچانک نگاہ اٹھی تو فَإِدَ الْمَلَكُ الَّذِي جَانِ بِحِرَا وہی فرشتہ جو حرہ میں میرے پاس آیا تھا میں نے دیکھا کہ وہ پورا افق بھرا ہوا ہے اور وہ وہاں مجھے نظر آئے وَلَقَدْ رَاهُ بِالْعُفُقِ الْمُبِينَ یہ اس بات رویت جبرائیل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِظَنِينَ اور وہ غیب کے کوئی زیادہ خواہش رکھنے والے یا لالچی نہیں ہے یہ زنین بھی ازداد میں سے ہے زنین کے دو معنی ہیں اگرچہ وہ ازداد تو انہیں نہیں کہنا چاہیے بخیل اور لالچی دونوں معنی جس میں لالچ ہوگا وہ بخیل بھی ہوگا لالچ ہے لالچ ہے کسی شے کو زیادہ لے لینا اور اسی کا ظہور ہوگا کہ اس کو روک کے رکھنا خرچ نہ کرنا یہ لفظ زنین کے اندر دونوں مفہوم ہیں لیکن یہ کہ اگر علا کا صلح آتا ہے تو یہ لالچ کے معنی میں ہے کھیچنے کے لئے کسی شے کو حاصل کرنے کے لئے علل غیب بے زنین ہے یہاں اور اگر با آئے گا زنین با اس کے معنی ہوگے کسی شے کا بخل اور اس کو روک کر رکھنا بیان نہ کرنا عام مفسرین نے تو یہی معنی لیے ہیں کہ اس غیب سے جو علم محمد کو مل رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ بخیل نہیں ہے کہ اسے اپنے تک رکھے وہ تو پھیلا رہے ہیں عام کر رہے ہیں یہ تو ان کی سخابت ہے یہ تو در حقیقت جود ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم انہیں حاصل ہوا ہے وہ اسے بیان کر رہے ہیں وہی مفہوم ہوگا آخری آج جو سورة الدحا کا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبَّكَ فَحَدِّسْ بیان کیجئے کھولئے اس کو نشر کیجئے اس کو اس کا عام چرچہ کیجئے جو نعمت آپ پر ہوئی ہے آپ کے رب کی یہ مفہوم اکثر مفسرین نے لیا ہے لیکن مجھے مولانا اسلاحی صاحب کی رائے اس زیادہ قوی معلوم ہوئی ہے اور ان کی دلیل ہے کہ علا ہے علا الغیبِ بِزنین یہ کوئی حریص اور لالچی نہیں ہے غیب کے مراد کیا ہے کہ کاہن لوگ جو ہوتے تھے وہ تو خود کوششے کرتے تھے ان کا تو دھندہ تھا کاروبار تھا وہ چلے کشی کر رہے ہیں کچھ اور طرح کر رہے ہیں مراقبے کر رہے ہیں تاکہ کسی جن کو قابو میں کریں جن سے کو رابطہ قائم کریں وہ ان کا مؤکل بن جائے اس سے کولٹی سیدھی خبریں حاصل کریں پھر اپنی دکان چپکائیں کہانت کی کاہن کی اور عامل بن کر جو ہے لوگوں سے نظرانے حصول کریں تو وہ تو پیشاور لوگ ہوتے ہیں تم نے کبھی ہمارے نبی کو دیکھا اس رنگ کی کسی دلچسپی میں وہ تو اس کوچے کے آدمی نہیں ہیں وہ کہیں کسی خانقاں میں رہے ہو کچھ اللہ کچھ تھوڑا سا عرصہ ہے کہ جو خلوت گزینی ضرور غار حراقی ہے بہت ہی مختصر عرصہ لیکن یہ کہ کسی آمل کے پاس کسی کاہن کے پاس کسی جادوگر کے پاس کسی چارمر کے پاس جا کر رہے ہو اور اس کو گروہ مانا ہو اور اس سے کچھ سیکھا بہاظ اللہ سبح بہاظ اللہ وہ تو غیب کے لالچی رہی نہیں اسی کو کہا گیا ہے اے نبی آپ کو امیدوار نہیں تھے کہ آپ پر وحی آئے یہ ایک جگہ آیا ہے کہ آپ تو اس کے امیدوار نہیں تھے مہا کن تر ترجو یہ ہے اس قالبن الفاظ ہیں کہ یہ وحی آپ کی طرف جو ہے وہ اتاری جائے نازل کی جائے نہ امیدوار تھے نہ اس کی ٹوہمیں تھے کہ ایسا ہو تو وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِزَنِينَ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ ہوش میں آؤ یہ کسی شیطان رجیم کی کہی ہوئی بات نہیں ہے یعنی جو نفی کی جا رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کردار ان کی شخصیت ان کے اخلاق ان کا پورا جو ہے پوری زندگی چالیس برس کی جو تمہارے مابین گدری ہے وہ اس پر گواہ ہے وہ اس کوچے کے آدمی نہیں کہ کوئی شیطان رجیم جو ہے وہ ان پر نازل ہو رہا ہو اور اس نے یہ کلام جو ہے ان کو سکھا دیا ہو کاہنوں والا کلام نہیں ہے یہ جیسے کہ آ چکا ہے سورہ مددسر میں کہ ولید ابن مغیرہ نے صاف کہا میری بہت کاہنوں سے دوستی ہے میں جانتا ہوں کاہنوں کا کلام کیا ہوتا یہ قرآن کاہنوں کا کلام نہیں ہے اور بہت شائروں سے میرے مراسم ہے میں جانتا ہوں شیئر کسے کہتے ہیں یہ قرآن شیئر نہیں ہے جو محمد پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو اب دیکھئے دو جو لنک تھے پہلے دو کڑیاں حدیث اللہ کی راویہ اول راویہ دو راویہ اول انہو لقول رسول کریم ذی قوت اندزل عرش مکین مطاعن سمامین یہ راویہ اول وما صاحبکم بمجنون راویہ دو ولقد رآہو بالوفق المبین یہ منقطع حدیث نہیں ہے مرسل روایہ نہیں ہے بلکہ متصل ہے کڑیاں جڑی ہوئی ہیں رویہ ثابت ہے ولقد رآہو بالوفق المبین وما ہوا علی الغیب بزنین باقی ان کی شخصیت ان کے کردار ان کا پوری زندگی کا جو معاملہ ہے وہ ان کاہنوں والا ہے ہی نہیں جو غیب کی ٹوہ لگانے کے فکر میں رہتے ہیں دکانداری چلانے کے ہی لہذا نتیجہ یہ نکلا وما ہوا بقول شیطان الرجیم یہ کسی مردود شیطان کا کلام نہیں رجم کہتے ہیں پتھراؤ کرنا پتھر سے کسی کو مارنا اور ان شیاطین پر بھی چونکہ یہ شہاب ساقب جو ہیں مارے جاتے ہیں میزائل پھیکے جاتے ہیں ان پر گویا کہ یہ بھی مرجوم یا رجیم ہیں تو وما ہوا بقول شیطان الرجیم یہ کسی یہ سنگسار کیے ہوئے یا جس پر سنگباری ہوئی ہو اور جس پر کہ یہ شہاب ساقب پھیکے جاتے ہیں ان میں سے کسی کا یہ کلام نہیں ہے فَأَيْنَ تَذْحَبُ بہا پیارا اللہ کہاں جا رہے ہو کہاں اپنے پاؤں پر کلھاڑی مار رہے ہو کس ہیرے کو تم نے پتھر سمجھ کر پھیک دیا اپنی مٹھی سے یہ ہیرہ تو اس قابل تھا اس سینے سے لگا دے اس کلام سے اپنے باطن کو مزین کرو اپنے قلوب کو منور کرو اس کی قدر جانو یہی ہے مُعَلِمَتْ نَفْسُمْ مَا أَحْضَرَتْ اس روز کام آنے والی شیئے یہ ہے جو ہدایت کے راستے پر تمہیں لے کر جائے گی اِنْ هُوَا اِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ نہیں ہے یہ مگر تمام جہانوالوں کے لیے یاد دہانی ہے تذکرہ ہے ذکرہ ہے وہی حقائض جو تمہاری فطرت میں مزمر ہے ان کو وہ اور اجاگر کر کے تمہارے سامنے لارہا ہے لِمَنْ شَا مِنْكُمَنْ يَسْتَقِيمِ اس ہر اس شخص کے لیے جو تم میں سے چاہے سیدھا راستہ اختیار کرنا جو چاہے سیدھا ہونا سیدھی راہ پر چلنا راست روی راست بادی جو اختیار کرنا چاہے اس کے لیے یہ ذکر ہے وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ اس آخری آیت کو میں ابھی چھوڑ رہا ہوں لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ ان آیات کا تقابلی مطالعہ سورة النجم سے کر لیجئے ذرا دوسرا لگا دیجئے اب دیکھئے تقابل کیجئے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا قسم ہے ستارے کی جبکہ وہ گرے دوبے غروب اس کا تقابل ہوا فَلَا اُخْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا تمہارے یہ صاحب تمہارے یہ ساتھی وہاں فرمایا وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ تمہارے یہ ساتھی تمہارے یہ صاحب مجنون نہیں ہے نہ آسیب زدہ ہیں نہ خلل دماغی کا کوئی حملہ ان پر ہوا ہے یہاں پر وہاں پر چونکہ مجنون ان دو معنی لیے ہوئے ہیں یہاں پر دو الفاظ لائے گئے ہیں دو معنی کو علیہ اللہ علیہ اللہ واضح کرنے کے لئے مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا ظَلَّا کا لفظ آتا ہے بھٹک جانا اس میں بدنیت ہی نہیں ہوتی آپ ایک چوراہے پر آئے غلط روح پر مڑ گئے آپ کی غلطی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا آپ کے نفس میں کوئی شرارت نہیں تھی غلط لخ پر چلے گئے اور غوا وہ ہے جبکہ اندر سے خرابی ہے نیت کی خرابی ہے فساد ہے آدمی خود غلط راستے پر جا رہا ہے اپنی خباست نفس کی وجہ سے وہ ہے غوا تو یہاں پر دونوں کی نفی کر دی گئی مَا ظَلَّا سُمَّ مَا مَا ظَلَّا صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا تمہارے یہ ساتھی تمہارے یہ صاحب نہ تو یہ کہ بھٹکے ہیں اور نہ ہی یہ کہ وہ خود کہیں بہک گئے ہیں اور کسی غلط راستے پر اپنے خود جان بوجھ کر کسی غلط راستے پر چل رہے ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِنْ هُوَا وَحْيُنْ يُوحَا وہاں فرمائے اِنْ هُوَا اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ نہیں ہے یہ مگر تمام جہانوالوں کے لئے ذکر اور یاد دہانی یہاں یہ کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا یہ خواہش نفس جو ہے وہ نہیں ہے ممبا اور سرچشمہ اس کلام کا وہ اپنی خواہش کی بنا پر بات نہیں کر رہے ہیں اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُنْ يُوحَا یہ تو وحی ہے جو ان پر نازل کی جا رہی ہے یہ وحی کی جا رہی ہے اب یہاں دیکھئے صاحب وکم راوی دوم کا ذکر پہلے آیا وہاں راوی دوم کا ذکر بعد میں آیا تھا وہاں پہلے بات تھی حضرت جبریل کی ذی قوت ہندہ ذی العرش مکین مطاع سمامین اب یہاں وہ راوی دوم آئے عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَا اس کو تعلیم دی ہے علم پہنچایا ہے یہ علم قرآن عَلَّمَ الْقُرْآن الرحمن وَعَلَّمَ الْقُرْآن لیکن یہ رحمان کی تعلیم قرآن جو ہوئی ہے محمد الرسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بواستہ جبریل ہے عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَا اب یہاں پر امکان موجود ہے کہ شدید القوا اللہ کے لئے آیا ہو لیکن جب آپ تقابل کر رہے ہیں تو معین ہو رہا ہے وہاں ذی قوة کہا تھا قوت والا اور وہاں کوئی امکان نہیں کہ حضرت جبریل کے سوا کوئی اور مراد لیا جا سکے لہذا یہاں پر بھی عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَا ذُو مِرَّة طاقت والا وہاں پر بھی دو الفاظ آئیت شدید القوا اِنْ دَزِ الْعَرْشِ مَكِين مُتَاعِن سَمَّامِين یہاں پر بھی فرما ذُو مِرَّة فَاسْتَوَا وَسِدھا ہُوَا وَهُوَ بِالْوَفُقِ الْاَعْلَى اب یہ وہی رویت ہے پہلی رویت جو وہاں پر افط و مبین کہا گیا ہے یہاں پر افط و مبین کہا گیا ہے یہاں پر افط و مبین کہا گیا ہے افط بلند بھی ہے میں نے چونکہ حوالہ دیا تھا غلام احمد پرویز صاحب نے یہاں پہ دنا و تدلہ جو ہے اس کا فائل حضور کو قرار دیا بعض لوگ ہمارے ہاں جو ہے وہ خود اللہ کے لیے اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ گویا کے نزدیک آیا ہے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد قریب ہو گئے ہیں اللہ کے وہی جبرائیل بیچ بس غائب یہ انکارِ حدیث کا فتنہ جو ہے وہ اس اعتبار سے کہ اس کے اندر بھی وہی جو فلسفی وہ اعتزالِ قدیم اور اعتزالِ جدید دونوں کا جو مشترک بس ہے انکارِ فرشتہ وہ ان کی قدرِ مشترک ہے تو فرمایا ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا پھر وہی پر رہتے ہوئے حضرتِ جبرائیل جو ہیں حضور کے قریب ہوئے ہیں اور لٹک آئے ہیں لٹک آنا اسی کو کہتے ہیں کہ وہ ملکی شکل میں موجود بھی رہے اپنے افق پر اس جگہ کو چھوڑا نہیں ہے لیکن حضور کے قریب آئے ہیں فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ عَوَدْنَا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَاحَا پھر اس نے وحی کی اللہ کے بندے کی طرف جو وحی کی یہ ہے پھر وہ وحی جس کا آپ پڑھتے ہیں يَا أَيُّهَا الْمُدَّسِّرِ قُمْ فَعَنْزِرِ وَرَبَّكَ فَكَبِّرِ وَسِعَابَكَ فَطَحِرِ وَرُّجْزَ فَحْجُرِ وَلَا تَمْنُ تَسْتَقْصِرِ اس لیے کہ یہ روایت جو ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو متفق ان علیہ ہے یہ در حقیقت سورہ مدسر کی ابتدائی سات آیات کے شان نزول میں آئی ہے مَا قَذَبَ الْفُعَادُ مَارَا اب یہاں زیادہ وضاحت ہو رہی ہے دل نے نہیں جھوٹ کہا جو دیکھا یعنی یہ جس کو میں نے شاید کل اپنے جمعے کے خطاب میں نظر استعمال کیا تھا قلب و نظر کی ہم آہنگی دل و دماغ کی ہم آہنگی کبھی ایسا ہوتا آپ اچانک کو منظر دیکھتے ہیں تو دل نہیں مانتا اس کو پتہ نہیں کیا دیکھ رہا ہوں آنچے مِن بِنِعِمْ یارب بَبِدَارِیسِ یارب یا بِخَاب اے اللہ جو میں دیکھ رہا ہوں یہ خواب میں دیکھ رہا ہوں یا بیداری میں دیکھ رہا ہوں بلکل غیر متوقع اچانک کوئی چیز سامنے آگئی مَا قَذَبَ الْفُعَادُ مَارَا جو دیکھا دل نے جھوٹ نہیں کہا بلکل دل نے بھی تصدیق کی دل نے مانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تجربہ ایسا نہیں تھا کہ شیکی ہوتا ہے انسان دل کچھ کہہ رہا ہوں دماغ کچھ کہہ رہا ہوں دل آنکھ کو جھوٹلا رہا ہوں جو دیکھ رہا ہوں نہیں نہیں یہ بات صحیح نہیں معلوم ہوتی نہیں ہم آہنگی کامل ہم آہنگی مَا قَذَبَ الْفُعَادُ مَارَا اَفَتُمَارُونَهُ عَلَا مَا يَرَا کیا تم جھگڑتے ہیں اس سے اس چیز کے بارے میں جو اس نے دیکھی ہے جس کو وہ دیکھ رہا ہے یہاں پر وہ بہت زور آیا ہے کہ ان کے لیے وہ جو فارسی کا مصرہ قلندر حرچِ گویت دیدہ گویت اور میں اس کو بدل کے کہا کرتا ہوں پیمبر حرچِ گویت دیدہ گویت پیمبر کے لیے ہمارے لیے وہ ایمان بالغیب ہے پیغمبر کے لیے تو ایمان بالغیب نہیں ہے انہیں تو جہنم دکھا دی گئی جنت کی سیر کرا دی گئی نیراج میں کیا تھا جو رہ گیا صدت المنتحہ تک پہنچا دیا گیا کون سے حقائطیں کونی رہ گئے ہوں گے جو محمد الرسول اللہ کے نگاہوں سے چھپے رہ گئے تو وہ تو جو کچھ کہہ رہے ہیں دیکھا ہوا کہہ رہے ہیں تمہارے لیے یہ غیب ہے تم جھٹلا رہے ہیں اس بات پر جسے وہ دیکھ رہا ہے یہی بات تھی جو حضور نے بطور دلیل وہ اپنا پہلا جو آپ نے جلسہ عام منقب کیا تھا کوہ صفحہ پر کھڑے ہو کر بلندی پر بلندی پر آپ کھڑے سوال یہ کیا کہ لوگو تم نے مجھے کیسا پایا کہ سچے امین اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمن ہے جو تمہاری گھات میں ہے چوٹ پڑے گا اندیشہ ہے تو تم مانو گے ہم بالکل مانیں گے اب اس میں دلیل کیا تھی ایک تو آپ کی ذات کہ آپ صادق ہیں ایک یہ کہ آپ بلندی پر ہیں آپ پہاڑ کے دونوں طرف دیکھ رہے ہیں ہم پہاڑ کے ایک طرف ہیں ہم تو ایک طرف دیکھ رہے ہیں تو نبی در حقیقت یہ جو ایک مقام بلند ہے اس کے لیے عالم آخرہ اور عالم دنیا بیق وقت نگاہوں کے سامنے موجود انہیں یہاں رہتے میں مشاہدہ کرایا گیا ہے جنت کا دوزخ کا یہی نہیں کہ شبہ میراج میں کرایا گیا ہے یہاں پہ جو نماز آپ پڑھا رہے تھے وہ غالباً استسقہ کی نماز تھی اس میں نماز کے دوران آپ کا ہاتھ آگے بڑھ گیا اچانک لوگ حیران ہوئے ایک دور پیشے ہٹے آپ حیران ہوئے لوگ بعد میں پوچھا کہ آیا یہ نماز کا یہ اس خاص نماز کا یہ جز ہے اس لیے کہ جب آپ فرماتے سلو کما رہے تو مونی اسلی تو کیا ہم جب بھی یہ نماز ادا کریں گے آپ نے فرمایا نہیں اصل میں میرے سامنے جنت لے آئی گئی میرا ہاتھ بے اختیار بغیر ارادے کے بلا ارادہ میرا ہاتھ بڑھ گیا کہ میں اس کا کوئی پھل توڑ لوں تمہارے لئے اور دوسری مرتبہ میرے سامنے جہنم لے آئی گئی اس کی جو بھٹی کی وہ جو دہکتی ہوئی آگ کا جو اثر تھا اس سے مجھے پیچھے ہٹنا پڑا تو دنیا میں یہ مشاہدے کرائے جا رہے ہیں اور حضرت جبرائیل یہ نہیں ہے کہ صرف اوٹ سے ہی بات ہو رہی ہو اوٹ سے بھی ہوئی ہے وہ جو آیت ہے سورہ شورا کی وہی اوٹ سے بھی ہوتی تھی لیکن حضرت جبرائیل کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے دو مرتبہ کیا تم جھگڑ رہے ہیں اس سے اس چیز پر جو وہ دیکھ رہا ہے اس کے لئے تو دیکھی بھی بات ہے پیمبر ہرچ گوید دیدہ گوید اس نے تو دیکھا ہے اس کو دوسری مرتبہ ایک مرتبہ اور دیکھا ہے صدرت المنتحہ کے پاس دیکھا ہے یہ شب مراج میں وہ دوسری رویت ہے حضور کی حضور نے دیکھا حضرت جبرائیل کو ان کی خالص ملکی شکل میں بس میں پندروی آیت یہی تک ہے اسی کا تقابل تھا اب بس چند منٹ میں اور لے رہا ہوں آ جائیے اسی پر آخری آیت جو ہے سورہ تکویر کی انہوہ اللہ ذکر للعالمین یعنی وہ مضمور مکمل ہوا پندرہ آیات سورہ نجم کی پہلی ایک تا پندرہ پندرہ آیات سورہ تکویر کی پندرہ تا انتیس دونوں ریسی پروکل نسبت کے ساتھ اکسی ترطیب کے ساتھ ایک ہی مضمون کو بیان کر رہی ہیں قسموں بھی بھی مشابہت وَنْنَجْمِ ذَا هَوَا فَلَا أُخْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ مضمون بھی ایک رویت حضرت جبرائیل کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات چشمِ سر سے حضرت جبرائیل کو دو مرتبہ ان کی عین ملکی شکل میں دیکھنا اب یہاں جو فرمایا اِنْهُوَا اِلَّا ذِكُرُ الْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ مَنْ يَسْتَقِيمُ نہیں ہے یہ یعنی یہ قرآن اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ نہیں ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فرق نہیں ہے محمد میں اور قرآن میں آن حضور قرآنِ مجسم ہے یہ قرآنِ مطلوع ہے پڑھا جاتا ہے وہ قرآن ہے اپنے ایک زندہ قرآن اپنے وجود میں اقبال نے کہا یہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن ایک بندہِ مومن جو ہے حقیقت میں وہ چاہے وہ قاری نظر آتا وہ خود قرآن ہے قرآن اس کے وجود میں سرائط کی ہوگئے ہوتا ہے اس اعتبار سے بینا کیا ہے بینا رسول اور کتاب مل کر بنتے ہیں لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَا لِلْكِتَابِ وَالْمُشْرِقِينَ حَتَّى تَعْتِيَهُمُ الْبَيِّنَا مُنْفَقِّينَ حَتَّى تَعْتِيَهُمُ الْبَيِّنَا اور بینا کیا ہے رسول من اللہ يتلو صحفاً مطحرطاً فیہا کتب القیمہ تو انہوا اللہ ذکر للعالمین لمن شاء منکم من يستقین ہر اس شخص کے لئے جو تم میں سے راست روی راست بازی صحیح راستے پر چلنا صراط مستقین کا طالب ہے اس کے لئے یہ ذکر ہے یاد دہانی آخری آیت ہے وَمَا تَشَاؤُنَا إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ اور تم نہیں چاہ سکتے یا تمہارے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ چاہے اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے یہ بہت مشکل آیات میں سے ہے تین جگہ پر قرآن مجید میں یہ مضمون آیا ہے اور میں صورت الدہر کے آخری آیات کے حوالے سے اس پر تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں اس لئے کہ اس میں جبر و قدر کا ایک بڑا مسئلہ آ جاتا ہے تم چاہ بھی نہیں سکتے یا تم نہیں تمہارے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا اگر اللہ نہ چاہے تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر جزا کہے کی سنا کہے کی چنانچہ میں نے آپ کو امام راضی رحمت اللہ علیہ کے الفاظ سنائے تھے اعلم جان لو انہا ذہی الآیت من جملتی الآیات اللتی تلا تمت فیہا امواج الجبر والقدر وہ آیت بھی جو سورہ دہر کے آخر میں آئی ہے یہ آیت جو سورہ تکمیر میں آئی ہے اور تیسرا مقام سورہ مدسر ہے تین مقامات پر یہ مضمون آیا ہے اور یہ وہ تین مقامات ہیں جہاں جبر و قدر کی لہرے آپس میں ٹکرا رہی تلا تمت فیہا امواج الجبر والقدر جبر و قدر کی موجے آپس میں گتھم گتھا ہو گئی ہیں تین مقام چنانچہ وہاں فرمایا گیا سورہ دہر میں سورہ مدسر میں فرمایا اور سورہ تکویر میں ہم پڑھ رہے ہیں تیزی کے ساتھ وہ چیزیں میں دور آ رہا ہوں جو میں آپ کو بتا چکا ہوں ان آیتوں کے دو ترجمے ممکن ہیں پہلا ترجمہ یہ یا ترجمانی کہیے تمہارے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے یہ تو ایسا مضمون ہے جس کو ہر مسلمان مانے گا اس میں کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں اس لیے کہ اس کائنات پر آخری فیصلہ جو ہے وہ اللہ کا ہے آخری قدرت اس کی ہے میں ہاتھ اٹھانا چاہتا ہوں اللہ نہ چاہے تو نہیں اٹھا سکتا فالج گر جائے گا نہیں اٹھا سکوں گا ہمارا ہر فیل جو ہے ارادہ ہمارا ہے اس فیل کا بالفیل وجود میں آ جانا اذن رب کے بغیر ممکن نہیں ہے پتہ تک جنبش نہیں کھاتا جب تک اذن رب نہ اس معنی میں تمہارے چاہے کچھ نہیں ہوگا جب تک اللہ نہ چاہے اس لیے کہ تمہارا چاہنا اپنی جگہ پر ہے کسی فیل کا وجود میں آ جانا عملا یہ در حقیقت مشیعت اذنی کے تحت ہے چنانچہ اسی کو کہتے ہیں کہ انسان کاسی بے آمال ہے خالق آمال اللہ تعالی ہے ہم اپنے ارادے اور نیت کی وجہ سے اپنے لیے خیر یا شرک کمالے تھے اس میں تو جیسا کہ میں نے ارش کیا اگر ترجمہ کیا جائے تمہارے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک نہ چاہے اللہ جو رب ہے تمام جہانوں کا یہ مضمون تو گویا کہ بلکل واضح ہو گیا البتہ الفاظ میں تو زیادہ احتمال دوسرے ترجمہ کا ہے تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے اب اگر ہمارا چاہنا بھی اللہ کے چاہنے پر منحصر ہو گیا تو پھر ہماری اس چاہت کا عذاب ثواب جو ہے وہ کس حساب سے اس میں بھی اب نوٹ کیجئے اس کا حل کیا ہے پہلا حل یہ ہے کہ اختیار جو ہمارے پاس ہے وہ اللہ ہی کا عطا کردہ ہے جب چاہے وہ سلم کر لیں جب تک ہمارے پاس وہ اختیار ہے گویا کہ اللہ کا دیا ہوا اختیار ہے جو ہم استعمال کر رہے ہیں اپنے استعمال کی وجہ سے ہم نے عذاب یا ثواب کمالیا لیکن اللہ نے جو ہمیں ازادی دے رکھی ہے اس کی عطا کرنا ہے جب چاہے ہم سے سلم کر لیں جیسے میں نے عرض کیا ابھی جب چاہے اللہ تعالی فالج گرانے اور اسی کی انتہائی شکل وہ ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ اللہ دل پر مہر لگا دیتا ہے اب آپ چاہیں گے بھی تو آپ ہدایت پر نہیں آسکتے ایک آخری ہوتا ہی ہے آدمی غلط راستے پر چلتے 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 وہ اپنے آپ کو مستحق منا لیتا ہے کہ ختم اللہ علا قلوبہ طبع اللہ علا قلوبہ اب ان کے دنوں پر مہر ہو گئی اب وہ چاہیں گے بھی تو نہیں ملے گا ان سے وہ گویا کہ اختیار سلم ہو چکا ہے البتہ اگر اس کے وہ معنی لیے جائیں کہ ہمارے ہر مہدس ارادے سے قبل مشیعت عزدی کا ہونا ضروری ہے تو پھر یہ جبریت محض ہے جس کے بعد عذاب سواب جزا سزا یہ سب کا معاملہ غلط ہو جاتا ہے لہذا یہ معنی کسی طرح بھی قرآن مجید کے ہدایت کے ساتھ جو ہے کمپیٹیبل نہیں ہے ہم آہنگیوں کی نہیں تو یہ میں نے تین چیزیں آپ کو بتا دیں البتہ اس پر میں تفصیلی بحث کر چکا ہوں سورت الدہر کے زمن میں وہاں پر جن حضرات کو بھی دلچسپی ہو وہ اس کا کیسٹ سن لیں اور اس کے حوالے سے بات کو سمجھ لیں بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات مزدق الحکیم